اسلام علیکم ویلکم تو ناوال سوٹی لیبی چینل آج جو میں آپ کے لیے ناوال اکریس کا نام ہے اب میرے ہو کے رہو اور اس کی ریٹر ہے بینہ خان تو اس ناوال کب شروع کرتے ہیں یار کچھ منگوہ آپ بہت بھوک لگ رہی ہے باقی باتیں بعد میں وہ تینوں یونیورسٹی کے کیفیٹیریا میں بیٹھی تھی ہاں یار سر احسان نے تو آج جانی لے لی ہانیا بولی ایسی ویسی ہانیا مو بنا کے بولی اب کن پریزیٹیشن ہے نہیں دی تو قدر کر دینا انہوں نے اوف بس بھی کرو رونا اور کچھ منگوہ پھر پیرٹ کا ٹائم ہو جائے گا پیشن نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا آنیا نے بچے کو اشارہ کی اور پھر آنیا آرڈر دینے لگی لنچ کرنے کے بعد وہ کلاس لینے چلی گئی انہیں تینوں میں بہت گیری دوسری سکول کے زمانے سے وہ تینوں ساتھ تھی تینوں میڈیکل کے لاسٹ ہیئر میں تھی یونیورسٹی کی چھٹی ہونے والی تھی کہ بارش شروع ہو گئی اور وہ لائبرے سے نکلی اور گورڈ اب کیا کرو بارش شروع ہو گئی ہے اور یہ آنیا بھی نظر نہیں آنی وہ پرشان برامدے کے نیچے کھڑی تھی کہ اسے کسی نے آواز دی سنیے آواز دینے والا اس کا کلاس والا فواہ تھا جی وہ آپ سے سرحسان کے مجھے آپ سے سرحسان کے سبجٹ کے نوٹس چاہیے تھے دیں گی پلیس میں آپ کو کوپی کروا کے دے دوں گا وہ شہسگی سے بولا پریشے مسکرا کے اس نے بیکسن نوٹس نکال کے اسے دیئے یہ لو تھینکیو پریشے تم ہمیشہ میری مدد کرتی ہو تھینکیو وہ بولا تو پریشے بہت خوش ہوئی اسے ڈیسنٹ اور سلجاوا فہد بہت پسند آیا تھا ایٹسو کے فہد اگر کہو تو اپنی بائیک پر میں تمہیں گھر چھوڑ دوں فہد نے افردی نہیں نہیں گاڑی آتی ہوگی میری پریشے نے کہا تو فہد مسکرایا اوکی عزیو بی شور چلا گیا بارش اب تھم جگی تھی وہ یونیورسٹی گیٹ کی طرف چل دی فواہد کو پتا تھا کہ پریشے اسے پسند کرتی ہے پریشے اچھے خاصے امیر گھر کی لڑکی تھی لیکن فواہد ایک میڈر کلاس کی فیاملی سے تعلق رکھتا تھا فواہد اگر پریشے سے شادی کر لیتا تو اس کی لائف بن جاتی ورنہ اسے پریشے سے کوئی دلی لگاؤ نہ آتا فواہد نے اسے اپنے دوست عزیز سے یہ بات شیئر کی یار اگر میں اسے سے شادی کر لوں تو میرے سارے پرابلم سال ہو جائیں گے اس کے اس کے ماں باپ بھی نہیں ہے اور ساری جائدہ آدھ اس کے نام پر ہے اور وہ رہتی بھی اپنی پپو کے پاس ہے وہ بھی کم نہیں بڑی تگڑی اسامی ہے کیا تو شور ہے کہ وہ تجھے ہاں یار میری آنکھیں دھوکہ نہیں کہا ستی اور ویسے بھی اور ویسے بھی اور ویسے بھی کسی کی لائکنس تو پتہ ہی چل جاتی ہے فواہد نے پوریشے کی انداز میں کہا ہوں پھر تو ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا تو بتا تیری لائف کیسے چل رہی ہے یا میری والی تو نراز بیٹی ہے اسے لگ رہا ہے کہ میں منانے جاؤں گا ایسے ہا ہا پاگل اسے لگتا ہے کہ میں سیریس ہوں اس کے لیے فواہد بھی ہسا بہت کمینہ ہے تو اب بتا کیا کرے گا کیا کیا کروں گا دوسری دیکھوں گا اس نے آنکھ دبا کر کہا تو دونوں ہاتھ پہ ہاتھ مار کر ہز دیے دور سے فواہد کو پوریشے آتی دکھائی دی تو تو جا پوریشے آ رہی ہے میں آتا ہوں وہ پوریشے کی طرف چل دیا وہ اسے دیکھ کر مسکرائی اور سوری یار میں تمہارے نوٹس لانا بھول گیا ایٹھ سوک کے فواہد کوئی بار نہیں آنٹی کیسے ہی اب ہمیں ٹھیک ہیں اب تھینکیو تم نے برے وقت میں میری مدد کی اگر تم مجھے پیسے نہ دیتی تو فواہد نے مسنوی اداسی سے کہا اور اس سے کئی بار اپنے گھر کے چھوٹے موٹے مسئلے بتا کے اس سے پیسے بڑھوڑ چکا تھا یہ تو اچھی بات ہے اور آئندہ تھینکس نہ کہنا ہم دوست ہے فواہد وہ تو ہے میں تمہارے پیسے جلد لٹا دوں گا بس یہ دو ماہ گزر جائیں پھر تو ہم دونوں کی جوب سٹارٹ ہو جائے گی ہاؤس جوب سٹارٹ ہو جائے گی ہاں یہ تو ہے بٹ پیسے لٹانے کی ضرور نہیں ہے تمہیں وہ چلتے چلتے کیفیٹیریا آگے تھے ایک بات کہوں فواہد بولا ہاں کہو پریشے تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو وہ حسید ہے کیوں اگر میں یہ کہوں کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں تو پریشے یکدم چکی ہو اس کے ہاتھ تھام کے بولا پریشے نے اس کی طرف دیکھا دل زور سے دھڑکا تھا کیا دوائیں ایسے بھی قبول ہوتی ہیں اور پھر پریشے کی پوپو کو وہ لوگ بہت لالچی لگے ان کا رادہ انکار کا تھا پر اپنی کلوتی بھتیجی کی ضد کے آگے نے ہار مانے پڑی اور یوں فواد اور پریشے کی منگنی کر دی گئی چند ماہ بعد جب ان کی ہوجوب بھی ختم ہوگی تو پریشے کی جوبے گاؤں میں لگی پوپو نے منع کیا کہ وہ اس کی اس بے پناہ خوبصورتی سے ڈڑتی تھی بٹ اس کا ایم تھا گاؤں میں جا کے وہاں کے لوگوں کی مدد کرنا اور اسی ہی مقصد کے لیے اس نے گاؤں جانے کا فیصلہ کیا ملک و اجہاد کو نہیں ڈاکٹر کے بارے میں ملوم ہوا تو وہ خوش ہوئے اور اپنے نوکروں کے ہاتھ اسے کھانے کی دعوت دی پریشے کو وہاں کافی سولیات دی گئی تھی چھوٹا مگر ساتھ و طرح ایک کمرے کا گھر تھا اور ایک ملازمہ اس کے ساتھ چوبیس گھنڈے کے لیے رکھی گئی پریشے نے انہیں سولیات کے بارے میں ملازمہ سے پوچھا تو وہ بولی ہمارے گاؤں میں جو ڈاکٹر وغیرہ آتا ہے بی بی تو ملک صاحب اسے ایسے ہی سولیات دیتے ہیں انہیں عزت اور احترام دیا جاتا ہے اچھا اچھا اور آج ملک صاحب نے آپ کو دعوت پہ حویلی بلایا ہے میں نہیں جاری میں نہیں جاری آپ انہیں منع کر دیں یہ کیا بی بی جی یہ غلطی بھی نہ کرنا کسی میں ہمیں نہیں کہ ان کی بات کو ٹالنے اور یہ تو انہوں نے خود آپ کو بلاوا بھیجا ہے اچھا ٹھیک ہے میں چلی جاؤں گی وہ سوچ کے بولی ملک و جہات کے تین بیٹے تھے سب سے بڑے کا نام وقار دوسرے کا نام زوار اور تیسرے کا نام امار تھا یہ لوگ جدی پوچھتی رئیس تھے ملک وقار کی بیوی جس کا نام مہر تھا اور ان کی دو بچے تھے ملک و جہات اپنے تینوں بیٹوں میں زوار کو زیادہ ہمیں دے دیتے کیونکہ وہ اپنے دو بھائیوں کے برق سے زیادہ ذہین تھا غرور اور تقبر اس میں کٹکٹ کے بھرا تھا جب گاؤں کے لوگ اس کے آگے جھکتے تو ملک و جہات کا سینہ شان سے چھوڑا ہو جاتا وہ اچھا خاصا ایڈیوکیٹڈ اور ہینڈسوم بندہ تھا چھے فر سے زیادہ لمبا کا سنیری رنگا چوڑا سینہ کھڑی ناک جو اس کے چہرے پہ بہت بھری لگتی تھی کالی چمکدہ رانکے بلیک بال ماتھے پر آتے ہوئے بھرے بھرے ڈیر ڈول والا زوار خوبصورتیوں کی میراج پر پورا ترتا تھا اور اپنی خوبصورتیوں کی میراج پر پورا ترتا تھا یہ تو اس نے سوچا ملک صاحب نے اسے حویلی کی تمام عورتوں سے ملوایا وہ انہیں اچھی تو لگی پا رہے اسے ہر عورت میں اچھے خلاق کے ساتھ ساتھ تکبر کی مقدار زیادہ لگی دوسرے دن اس نے کلینک جوائن کر لی دن بھر لوگوں کے مسئلے سنتے اور چیک اپ کرتے دن گزر جاتا اس کا ابھی تک ملک زوار سے سامنا نہ ہوا تھا بس اس نے اس کے بارے میں سن رکھا تھا اور سن کے اس اس آدمی پر غصہ تھا جو کمزوروں کو جگا کے خوش ہوتا تھا خیر اس سے کیا کرنا اس نے سا جھڑکا اور اپنے کام میں لگ گئی صبح وہ گھر سے کلینک کے لیے نکلی صبح وہ گھر سے کلینک کے لیے نکلی آج اسے ایک ہوتا ہو گیا تھا یہاں آئے ہوئے سوچا آج جا کے ذرا کلینک کا نقشہ بھی چھیک کروالے اپنے کمپورٹر کو تو بولا تھا کہ وہ اپنی نگرانی میں کچھ رپیرنگ کروائے پر اس نے سستی میں چھوڑ دیا تھا لیکن آج اس نے سوچا کہ وہ اب آج ہی اپنی نگرانی میں سب کروائے بھلے دو دن کے لیے کلینک بندھی کیوں نہ کرنی پڑے سو اپنے گھر سے نکلی بلیک سوٹ میں بلیک چادر لیے بالوں کی کچھ لٹے چہرے پر بکھری ہوئی تھی سادگی میں بھی وہ غزب ٹا رہی تھی وہ چلتی جا رہی تھی کہ سامنے کوئی سامنے سے آتی سامنے سادی تیز گاڑی آئی اسے سے پہلے کہ اسے سنبھلنے کا موقع ملتا گاڑی تیزی سے رکی اندے ہو دکھائی نہیں دیتا تمہیں وہ غزب سے بولی ایک ہنڈسوم سا بندہ گاڑی سے نکل ہو اور ساتھ اس کے گارز بھی پریشے غزب سے سے دیکھ رہی تھی وہ چلتا ہو اس کے سر پر پہنچ گیا جانتی بھی ہو کسے بات کری ہو تم مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم کون ہو کیا کرتے ہو تو زوار نے اسے غزب سے دیکھا ایک معمولی لڑکی اس کی آنکھوں میں دیکھ کے اس لہجے میں بات کر رہی تھی زبان سوال کر بات کرو ملک زوار ہیں ہم ملک وجہت کے بیٹے جو ہم سے ایسے بات کریں تو ہم اس کی زبان کھیچ لیتے ہیں لگتا ہے تم یہاں نہیں آئی ہو پہلی گلتی سمجھ کے معاف کر رہا ہوں گلتی مائی فوٹ تم جو کوئی بھی ہو میں نہیں ڈڑتی تم جیسوں سے کیا کر سکتے ہو تم ہاں جان سے مار دو گے تم لوگوں میں بس اتنی ہی حمد تو ہوتی ہے پریشنے کو اس کا نام سن کر ایک دم غصہ آ گیا تھا زوار نے غصے سے اس کا بازو تو پہنچا ہمیں کتنی حمد ہے اس کا تمہیں ابھی اندازہ نہیں ہے لہٰذا ہمیں مجبور نہ کرو اپنی حمد دکھانے پر پریشنے دکھا مار کے سے پیچھے دکیلا گاڑ ایک دم اس پہ گھن تان کے کھڑے ہوگے زوار نے گھن نیچے کرنے کا اشارہ کیا جتنا میں تمہیں جاہل سمجھتی تھی تو میسے سے کئی زیادہ ہو ملک زوار آئندہ اس طرح مجھے ٹچ کرنے کی حمد نہ کرنا ورنہ اچھا نہیں ہوگا اس نے انگلی اٹھا کے سے وان کیا اور سائٹ سے ہو کے نکلتی چلی گی زوار نے گھسے سے مٹھیاں بیجی اور یہ تمہیں بہت مہنگا پڑے گا وہ کلینی کا ہی گھسے سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا وہ آکے چہر پر بیٹھی بی بی مجھے گاؤں کی اور تو نے بتایا کہ ملک صاحب سے آپ کا جگڑا ہوا ہے ملازم پرشانی سے اس کے پاس پہنچی وہ ملک زوار کو چس سے جانتی تھی یہ کیا کیا بی بی آپ کو ایسے نہیں بولنا چاہیے تھا آپ نہیں جانتی انہیں جان سے جائیں گی آپ ملازمہ کی بات سن کر اس ایک دم غصہ آ گیا ملک صاحب ملک صاحب کیا لگا رہا ہے تم نے ہاں دیکھتی ہو دیکھتی ہو میں بھی کیا کرتا ہے وہ جاہل جسے عورتوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے پر بی 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 بس تم جاؤ یہاں سے سے ملازمہ کو جانے کیلئے کہا اور اپنے آپ کو نورمہ کرنے کی کوشش کرنے لگی لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی نورمہ زندگی بھی چند دن کی تھی ملک زوار اپنے کمرے میں بیٹھا اس لڑکی کے بارے میں سوچ رہا تھا آج تک جو بھی لڑکی اس سے ملی تھی کسی کی آنکھوں میں خوف تو کسی کی آنکھوں میں چاہ ہوتی تھی لیکن یہ لڑکی نہ تو اس کی آنکھوں میں چاہتی اور نہ ہی خوفی لڑکی اس کے لیے چیلنج بن چکی تھی ہو تو تم بہت سین پر تمہیں ڈر نہیں لگتا تو میں تمہیں بتاؤں گا کہ ڈر ہوتا گیا اور غصے سے اٹھا اور کسی کو کول ملائی کریم یہ جو آج لڑکی ملی تھی اس کے بارے میں پتہ کرو شام تک مجھے سائن انفرمیشن چاہیے سائن یہ لڑکی ایک ہفتہ پہلے شہ سے آئی ہے بہت اچھی ڈاکٹر ہے جی ٹھیک ہے مجھے ساری معلومات چاہیے اس کے بارے میں جی سائن زوار نے فون رکھ دیا وہ آج کلینک آئی تھی صبح سے مروح مصروف فارغ ہوئی تھی کہ فواد کا فون آیا وہ ایک دم فریش ہوگی کیسے ہو فواد میں ٹھیک ہوں بٹ کیا فواد آنٹی تو ٹھیک ہے نا پریشے پرشانی سے بولی ہاں وہ ٹھیک ہے پر میری بائیک چوری ہو گئی ہے کہ دوبارہ بائیک لینا بھی چاہوں تو اتنی اخراجات ابو کیسے پورے کریں گے میں پرشان تھا تو سوچا تمہیں کال کر لو فواد نے آواز میں بے جارگیر آتے ہوئے کہا اوہ تم پرشانہ ہو فواد میں ہونا کتے پیسے چاہیے تمہیں فواد اقدم خوش ہوا نہیں یار میں تم سے اوریڈ اتنے پیسے لے چکا ہوں انگیجمنٹ کے بعد سے تم نے اتنے گیٹس بجواتی رہی ہو میرے لیے اور میں نے تمہیں ابھی تک کچھ بھی نہیں دیا اوہو فواد ایسے نہیں سوچو میرے لیے تم کافی ہو مادی چیزوں کی میرے دل میں کوئی اہمی نہیں ہے تم بتاؤ کتنا امانٹ چاہیے تمہیں ایک لاک بٹ بائیک تو ہاں میں جانتا ہوں یار بٹ ابو کے اوپر کچھ کرزہ ہے وہ چکانا ہے اوہ اچھا تم بے فکروں میں بجوا دوں گی پیسے تمہیں تینکیو بری تم بہت اچھی ہو پریشے مسکرائی آئینہ فواد اور سنو تمہاری جوب لگ گئی نہیں یار یہ کیا بات ہو یہ فواد میرے آنے تک تمہیں ایک پرائیویٹ ہسپیٹل میں جوب کر رہے تھی اچھی خاصی جوب تھی تمہاری ہاتھی پر وہاں کے محول میں میں اجسٹ نہیں ہو سکا تو چھوڑ دی اب دیکھتا ہوں اچھا اوکے میں بعد میں بات کرتا ہوں مجھے ابو بلا رہے ہیں اوکے کہہ کے اس نے فون رکھ دیا اور سوچ میں پڑھ گی دوسری طرف عزیز نے فواد کے ہاتھ پر ہاتھ مار کے کہا یا تیری والی تو سونے کی چڑیہ نکلی تو فواد زور سے ہسا اپنی اپنی قسمت ہے فواد نے کہا تو عزیز بھی ہسرے لگا رات کو پوپو کو کول پر اس نے فواد کے مسائل کے بارے میں بتایا تو پوپو بولی بیٹا وہ فروڈ کر رہا ہے تمہارے ساتھ تم سمجھ نہیں رہی ہو ایسا نہیں پوپو وہ واقعی پرشان تھا میں جانتی ہوں اسے بیٹا میں نے دنیا دیکھی ہے اس کے پیرنٹس بھی عجیب لگے مجھے اور وہ خود بھی پوپو نے اسے سمجھانے کی کوشش کی آپ کا وہم ہوگا پوپو خواہ چھوڑیں یہ بتائیں آپ کیسے ہیں اس نے بات بدلنے کی کوشش کی تو پوپو مایوس ہوئی اسے سمجھانا بیکار تھا جب انسان کے اکل پر پڑھتا پڑھتا ہے تو وہ اندھا گنگا اور بہرہ ہو جاتا ہے پریشے انہی لوگوں میں سے ایک دیئے سائن اس رڑکی کا نام پریشے ہے لہور سے آئی ہے گھر والوں کے نام پہ صرف اس کی پوپو ہیں جو کہ لہور میں ہی ہیں اور ہاں ایک اور بات اس کی منگنی ہو چکی اس کا کوئی کلاس فیلو ہے اس سے گوڈ کریم کہہ کر اس نے فون رکھ دیا روز اس کے پاس ملک زوار کی دھمکیوں بڑے خط آنے لگے تھے وہ تنگا آگے تھی ڈر بھی لگنے لگا تھا کسے کہ کہیں وہ اپنی دھمکیوں کو سچ نہ کر دے یہ جو دعائیاں میں آپ کو لکھ کر دے رہی ہوں یہ آپ کو وقت پر لینی ہے جی ڈاٹرنی صاحبہ ایک دم سے کلینک کا دورزہ زور سے کھلا اور ملک زوار اندر داخل ہو سب ایک دم سے کھڑے ہوگے جاؤ یہاں سے سب وہ گھر جا تو سب کے سب کلینک سے چلے گی یہ کیا بتمیزی ہے پریشک دم چلائی وہ پرسکون سا چلتا ہوا آگیا ہے ابھی تم نے ہماری بتمیزی دیکھی کہاں ڈاٹرنی صاحبہ کیوں آئے ہو یہاں تم ہوتی کون ہو یہ پوچھنے والی جہاں تم کھڑی ہو یہ سب ہماری جاگیر کا حصہ ہے ہم جہاں چاہے آ جائیں اس کے لہجے میں گرور تکبر تھا ہمارا حسان مانو کہ ہم نے تم جسو پر حسان کیا ورنہ تمہاری اس دن کی گستاکی پر ہم اسی وقت تمہیں کہاں پہنچا دے کسی کو معلوم بھی نہ ہوتا دھمکا رہے ہو دھمکا نہیں رہا بتا رہا ہوں تم جیسے جاہی لوگ اور کربی کیا سکتے ہیں وہ حصہ پتا نہیں کیوں اس رڑکی میں کچھ تو خاص تھا جو وہ یوں ان باتوں کو طول دیتا جا رہا تھا اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں ڈاٹر ہمیں اکساؤں مرت تم جیسے لوگا اپنے آپ کو ملی کہہ کر بہت خوش ہوتے ہو تم سمجھتے ہو کہ لوگ تمہاری عزت کرتے نہیں بلکہ ڈڑتے ہیں وہ تم لوگوں سے وہ بے خوفی سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں دیکھ رہی تھی اور وہ مسکراتہ سے دیکھ رہا تھا اور ایسے لوگ جن سے لوگ ڈڑڑ کے جیئے میں وہاں رہنا پسند نہیں کرتی جا رہی ہوں میں یہاں سے تم جیسے لوگوں کو میں دیکھنا تو دور ان پر لانت بھیجنا بھی پسند نہیں کرتی زوار ایک دم غصے سے باغل ہو گیا پریشے کا بازو سختی سے پکڑ گیا ایک زوردار تماشا اس کے موہ پر دے مارا وہ زمین پر جاگ گئی زوار چلتا ہے اس تک آیا اور اس کا سر کو اوپر کیا اب پتہ چلے گا تمہیں کہ ملک زوار کیا کر سکتا ہے تم پہلی ہو جس نے ہمیں یوں للکارہ ہے اب بتائیں گے ہم تمہیں کہ تم یہاں رہنا نہیں چاہتی اب یہاں ہی رہو گی یہی جی ہوگی اور یہی مرو گی بھی تم تم جیسے کو تم دیکھنا پسند نہیں کرتی لانت بھیجتی ہو ہم پہ اس نے جھڑکے سے اس کو بازو چھوڑا اور اٹھ کھڑا ہوا تم اب بے فکر ہو ساری زندگی کی تمہاری سزا ہے کہ اب تم زندگی بر ہماری صورت دیکھو گی اور چلا گیا پوپو میں واپس آری اس نے کول کر کہ پوپو کو بتائے پرچانک پوپو ایک دم پرشان ہو کر بولی جی پوپو میرا کب سے رادہ بن رہا تھا واپس لوہر آنے کا میرا دل نہیں لگ رہا یہاں اس نے بات بنائی وہ پوپو کو پرشانی کرنا چاہتی تھی چلو ٹھیک ہے بیٹا پوپو مطمی نہیں ہوئی تھی وہ جاتی تھی لیکن کیا کرتی اس کو یہاں سے چلے جانا ہی بہتر لگا اس کا سوچنا تھا وہ یہاں سے چلے گی تو ملک زوار اس کا بیجا چھوڑ دے گا پر یہ اس کی بھولتی پیکنگ کر کے وہ بسٹوں پر جانے کے لیے نکلی جی سائن وہ لڑکی جاری یہاں سے وہ کس طرح سے بھی جانے نہ پائے جی سائن اور سنو اس لڑکی کو بائی فاضح ہمارے فارم آس پر پنچھا دینا اب بے فکر ہیں سائی کام ہو جائے گا اس نے فون رکھا اب بھاگ رہی ہو پریشی اب ایسا ناممکن ہے ملک زوار پنجرے سے نکلنے کا اب کوئی رستہ نہیں ہے تمہارے پاس اور ہسا یہ ایک سنسان کچھی سڑک تھی وہ بیگ ہاتھ میں لیے جاری تھی کہ ایک گاڑی اس کے سامنے آکے رکھی دو آدمی اور دو عورتی اس گاڑی سے نکلے ہو وہ ایک دم رکھی ان لوگوں میں سے ایک آدمی نے اس کا بیگ لیا یہی کیا کر رہے ہو تم لوگ ایک آدمی نے عورتوں کو اشارہ کیا وہ عورتیں آگئے ہیں پریشی ایک دم پیچھے ان عورتوں نے سکتی سے اس کا ہاتھ پکڑا کھیشتی گاڑی تک لائی چھوڑو مجھے چھوڑو اپنا ہاتھ چھوڑانے کی کوشش کرنے لگی ان عورتوں نے اس سے گاڑی میں بٹھایا گاڑی زن سے چلے پڑی وہ پورے رستے چیختی چلاتی لی پر اس نے پس سننے والا کوئی نہیں تھا گاڑی ایک فارم آس پہ جا کے رکھی وہ اندر لائے گیا یہ کوئی سنسان لاکہ تھا جہاں دودو تھا کہ کوئی بادی نہ آتی اسے کمرے میں لے جائے گیا مجھے کیوں لائے ہو یہاں چھوڑ دوں مجھے خدا کے لیے وہ چیخری تھی رو رہی تھی پر کوئی نہیں سن رہا تھا بی بی یہ تو ملک صاحب آ کے بتائیں گے کہ آپ کو اس وقت آپ آرام کریں ملک صاحب نے سختی سے ہمیں حکم دیا ہے کہ آپ کا خیال رکھا جائے اور کہہ کر درازہ لاکھ کر دیا وہ گھٹروں میں مو دیئے بے بسی سے رو دی پورا دن اس نے نہ کھانا کھایا نہ پانی کا اکترہ مو میں ڈالا رو رو کہ اس کی حالت بری ہوگی تھی بی بی نے کھانا وغیرہ کھایا زوانے آتے اس کے بارے پوچھا نہیں سائیں کل سے انہوں نے کچھ نہیں کھایا میں نے کیا کہا تھا تم لوگوں کو کہ اس کا خیار رکھنا اتنا سان کام نہیں ہوا تم لوگوں سے وہ ان پر گرجہ سائیں ہم نے بہت کوشش کی پر وہ نہیں مانی ان اوڑتوں نے کہا کھانا بھی جوا میں خود دیکھتا ہوں کیا کر وہ اس کے کمرے کی طرح بڑا جہاں وہ کہہ تھی دروازہ کھول کے وہ اندر آئے پریشے نے سر اٹھایا زوار کو دیکھ کر ایک دم کھڑی ہوئی اور چلتی ہوئی اس تک آئی رونے سے اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی اور زوار کے دل کو کچھ ہوا کیوں کہت کیا ہے تم نے مجھے یہاں زوار نے پہلی بار اسے یوں بکھرا ہوا دیکھا تھا نہ تو وہ غصے میں تھی اور نہ ہی آواز میں سکتی تھی آج اس کی آنکھوں میں اسے بہادری کی جگہ بے بسی نظر آئی لیکن پھر اپنی ٹوم میں بولا اتنی جلدی بھول گی ہو کہ میں نے کیوں کہت کیا ہے تمہیں پریشے کو ایک دم سب یاد آیا دیکھو میں میں تم سے معافی مانگتی پلیس مجھے معاف کر دو جانے دو مجھے اور رونے لگی اتنے میں ملازمہ کھانا لائی یہ زوار نے اسے کھانا لیا اور پریشے کا ہاتھ پکڑ کر اسے بیٹ پر بٹھایا یہ کھانا کھاؤ نہیں دیکھو مجھے نکھرے مت دکھاؤ چپ چپ کھانا کھاؤ وہ خموش بیٹھی روتی رہی مجھے ازاد کر دو پلیس جانے دو وہ پھر سے اس کی منت کرنے لگی پہلے کھانا کھاؤ پھر ازاد کر دو کہ مجھے زوار کو وہ اس وقت ایک چھوٹی سی بچی لگی جو کسی ٹوفی ہیں چوکرٹ کے لیے کھانا کھانے کو تیار ہو جاتی ہے وہ سوچ کے بولا ہاں اور اس ایک ہاں پر اس کی آنکھوں میں خوشی کے دیئے جننے لگی اور وہ چپ کر کے کھانا کھانے لگی زوار اٹھ کے چلا کے جا واپس آئے تو وہ کھانا کھا چکی تھی ہم ویرے گوڑی تری جلدی ہے تمہیں ازاد ہونے کی آؤ کرتا ہوں ازاد تمہیں باہر چلو پریشنی سے جیو نظروں سے دیکھا اس کے ساتھ لاؤنچ میں کچھ لوگ بیٹھے تھے پریشنی کی ریڑ کی ہڈی میں سنسنا یہ ہمارا نگاہ ہے آج پریشنی کے کانوں پر ایک دم بم پھٹا کیا وہ شوق تھی ٹھیک سنا ہے تم نے نگاہ ہے ہمارا آج آپ ایسا نہیں کر سکتے آپ وہ پیچھے ہٹتے ہوئے بولی میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں کہا تھا کہ زندگی بھر میری صورت ہی دیکھتے رہو گی ساری زندگی ہی رو گی پر آپ نے کہا تھا مجھے ازاد کر دیں گے وہ ہسا کر تو رہا ہوں ازاد تمہیں ہر طرح کی ازادی ہوگی پر میرے نام سے تمہیں کبھی ازادی نہیں ملے گی نہیں نہیں میں یہ نکاح کبھی نہیں کروں گی میں کسی کی امانت ہوں میں کسی کی منگیتر ہوں وہ اسے بتانے لگی کہ کیا پتا وہ اسے چھوڑ دے مو بند کرو اپنا وہ اسے چلایا تم کسی کی منگیتر تھی اب نہیں ہو سمجھ آئی تم میری ہونے والی بیوی ہو یہ بات آپ کے دماغ میں بٹھا لو میں یہ نکاح کبھی نہیں کروں گی سمجھے تم کبھی نہیں تو ٹھیک ہے پھر بغیر نکاح کے میرے ساتھ رہو پریشے کا دل ایک دم سکڑا سوچ لو تمہارے پاس ایک گھنٹا ہے کیونکہ رہنا تو تم نے ہر حال میں میرے ساتھ یہ ہے یہ تم پہ منحصر کرتا ہے کہ نکاح میں یہ نکاح کے بعد کہہ کر وہ رکا نہیں تھا اور پریشے پتھر کی ہو گئی تھی وہ کمرے میں جا کر رونے لگی یہ کیا ہو گیا تھا اس کی زندگی میں ایسا تو کبھی نہیں سوچا تھا اس نے کافی دیر ہو گی تھی یوں روتے روتے اس سے فواد کا خیال آیا کترہ پیار کرتا تھا وہ اس سے وہ کیا سوچے گا اس کے بارے میں کیا وہ رہ لے گی اس کے بغیر نہیں نہیں میں یہ نکاح کیسے کر سکتی نہیں دفتر اس کی نظر اپنے بیگ پر پڑے کلچ پر گئی ملازم سبح بیگ رکھے گیا تھا وہ جلی سے اٹھی اور کرس میں سے موبائل نکالا اور فواد کا نمبر ڈال کرنے لگی بیل جا رہی تھی فواد پلیس فون اٹھاؤ وہ کال کرنے میں اتنی مگن تھی کہ اس سے دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز تک نہیں اس کے کان پر لگا فون کسی نے تیزی سے چپٹا وہ تیزی سے مڑی دو سامنے زوار کو کھڑے پایا اپنے میکے فون کیا جا رہا ہے ہاں میرا سیل دو واپس وہ اپنے سیل کی طرف جھپٹی زوار نے سیل پیچھے کر لیا جب تک ہماری شادی نہیں ہو جاتی تب تک تم اپنے میکے فون نہیں کر سکتی نکاح کے بعد ہم دونوں مل کر فون پر سرپرائز دیں گے انہیں وہ دل جلانے والی مسکرہ لیے بولا پریشے کا دل جلکہ راکھ ہوا میں مر کے بھی تم سے شادی نہیں کروں گی وہ پھنگاری لگی میں تو مر کے بھی تم سے ہی شادی کروں گا وہ کوئی جواب دینے ہی لگی تھی کہ اس کے سیل بجنے لگا پریشے نے پھر سیل لینے کی کوشش کی ضرور فواد نے اسے بیک کول کی تھی زوار نے سکرین پر دیکھا فواد کولنگ جگمگا رہا تھا زوار کو ایک دم غصہ ہے لیکن دوسرے ہی لمحے خود کو پرسکون کیا کار سیف کی ہیلو پری کیا ہوا ہے کہاں تم تو کل آنے والی تھی میں ویٹ کر آ رہا تھا تمہارا اوہو سالے صاحب پیار سے آپ اپنی بہن کو پری کہتے ہیں نائس نیم سوٹ بھی کرتا ہے ان پہ وہ پریشے کی طرف دیکھے مسکرائے کہ آپ اکواس کر رہے ہو کون ہو تم اور پری کہاں ہے اتنے بے سبرے کیوں ہو رہے ہو سالے صاحب آپ کی بہن بالکل ٹھیک ہے ہمارے پاس پریشے اقدام بونے لگی کہ زوانے سے آنکھیں دکھائے اور وہ چپ رہنے کا اشارہ کیا پریشے اقدام ڈر گئی ہمت کیسے میری پری کو اپنا کہنے کی بہن نہیں وہ منگیتر ہے وہ میری فواد کو غصہ آیا ہمت ہا ہا وہ کہہ کر لگا کہ ہمت کی بات تو نہ ہی کرو تو اچھا ہے ہماری ہمت تو تمہاری بہن دیکھی چکی ہے وہ بار بار بہن کا ورڈز یوز کر رہا تھا اور فواد وہاں غصے سے پاگل ہوئے جا رہا تھا موہ توڑ دوں گا تمہارا کہ تم نے یہ لفظ دوبارہ کہا کہا ہے پری فون تو اسے فواد کا اتنا کہنا تھا ہمارا اس سے پہلے ٹانگیں توڑ دیں گے ہم تمہاری اور تمہارے جسم کی بوٹی بوٹی کر کے کتوں کے آگے ڈال دیں گے دوسری بات یہ تمہاری پری نہیں ہماری ہونے والی بیوی ہے اب یہ تم پر منصر ہے اسے بہن بنا ہوئی ہے بھابی اور ہاں آئندہ یہاں اگر دوبارہ گلتی سے بھی فون کیا تو ہم اپنی بات پر پورا اتر جائیں گے اور اپنی بات سے پھر نہ ہم نے سیکھا نہیں ہے اس کا عملی مظاہرہ ہماری ہونے والی بیگم صاحب بہخوشی دیکھ ہی چکی ہیں آخری جملے اس نے پریشے کی طرف دے کر کہا اور جو پھر سے رونے لگی تھی اسے سیل آف کی اور اپنی جی میں ڈالا اور چلتا ہوا اس تک آیا میرے خیال سے ایک گھنٹہ ہو چکا ہے تو کیا فیصلہ لکھیا تم نے پریشے کا وہ آخری دیا بھی بھج گیا تھا میں تیار ہوں اس کے سامنے ایسا کہتے ہی وہ سو بار مری تھی کافی اکلمند ہو چلو وہ اور وہ مرے مرے قدموں سے اس کے ساتھ چلنے لگی نکاح ہو چکا تھا پریشے نے مرے مرے ہاتھوں سے نکاح نامے پر سائن کی ایسے فواد یاد آیا اور دو آنسوں ٹوٹ کر نکاح نامے پر گرے آج اسے فواد اس کا ماضی بن چکا تھا کتنی ناپسندیدہ تبدیلی آئی تھی زندگی میں جسے پسند کرتی تھی وہ ملا نہیں اور جو سب سے ناپسند تھا وہ اس کا حال و مستقبل بن گیا تھا زوان اسے روتے ہوئے دیکھا تو کہا نو مائی ڈیئر وائف آج تو خوشی کا دین ہے اور یوں رو کے برباد کرو ویسے آج کی خوشی کے دین کا سارا کیارڈٹ میں تمہیں دیتا ہوں پریشے نے اس کے طرف آنکھیں اٹھا کر دیکھا کیونکہ تمہاری بدولت مجھے میری بیوی ملی ہے پریشے نے مو موڑ لیا وہ مسکرائے پریشے وہاں سے اٹھی اور جس کمرے میں اسے ٹھرائے گیا تھا اس کی طرف چال دیا کمرے میں جا کر پھڑ پھڑ کرونے لگی ایک ڈیر گھنٹے بعد زوار کمرے میں آرے سے روتا دیکھا تو بولا کیوں منحوسیت دالی ہوئی ہے اس وقت میں نے میں نے ڈالی ہے منحوسیت یہ تم نے میری زندگی میں ڈال دی ہے وہ روتے ہوئے بولی یہ منحوسیت ہے تم نے خود اپنے لئے چونی ہے بیوی اب رونا کس بات کا ہاں گلتی تھی میری گلتی گلتی اب سکون میری قسمتی خراب ہے زوار مسکر آیا ہاں سکون تو بہت مر رہا ہے تمہیں یوں بے بس دیکھ کر اور دوسری بات کہ قسمت و خیر بہت اچھی ہے تمہاری مالک زوار کی بیوی بننے کا شرع ملا تمہیں وہ فخر سے بولا تو پریشے تلخی سے ہسے تمہاری بیوی بننے سے اچھا تھا کہ میں مری جاتی زوار ہسا بڑی جلدی خیال آیا ہے تمہیں یہ تو تمہیں پہلے سوچنا چاہیے تھا اپریشن ہے مو موڑ لیا بڑا گروہ رہا ہے اپنی طاقت پہ تمہیں بہت وہ اس کے لہجے کی تلخی انجوئے کر رہا تھا یہ سے بہت دلجلس لڑکی لگی تھی جس کے ساتھ زندگی اچھی گزرتی یہ گروہ رہا ہے یہ تقبر تمہیں لے ڈوبے گا دیکھنا وہ جو اسے مسکراتے ہوئے دیکھ رہا تھا زوار سے ہسا اچھا تم تو ولی بھی ہو واہ پر سوچ لو میں ڈوبا تو تمہیں بھی لے کے ہی ڈوبوں گا کل کو ہماری محبت کی داستانیں بھی لوگ یاد کیا کریں گے محبت جانتے بھی ہو تم کسے کہتے ہیں محبت میں زور زبرستی نہیں کی جاتی تم تو بڑی ہی خوش فہم ہو میں نے صرف محبت کی داستان کہا اور تم نے یہ اندازہ بھی لگا لیا کہ میں تم سے محبت کروں گا پریشے کی جان دل و جان سے تبیہ اور ہیلو مسٹر مجھے کوئی خوش فہمی نہیں ہے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تمہاری محبت سے میں ویسے بھی فواد سے بس وہ زور سے چلایا چلتا ہو اس تک آیا آئندہ یہ نام تمہاری زبان پہ نائے ورنہ اس نے ہے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر انگلی اٹھا کر وارن کیا اور پریشہ ڈری زور زوارد نے کمبل اٹھایا اور جا کے سوفے پر رکھ دیا جاؤ سوجہ مجھے بھی نیند آرہی ہے پریشہ نے دلی دل میں کمبل الگ ہونے پر شکر ادا کیا اور جا کے سوفے پر لیڈیر فواد اور پپو کے بارے میں سوچیں لگی زوارد سے بھی ڈر لگ رہا تھا کیونکہ وہ اتنا اچھا تھا تھا نہیں کہ نکاح کر گیا الگ جگہ دے سونے کی وہ بیٹھ کر آتے کرسی کا وید کرنے لگی زوارد اس کی حرکات سکنات با خوبی دیکھ رہا تھا بے فکر ہو کچھ نہیں کرتا میں تم سے زیادہ خوب سے لڑکیاں دیکھی ہیں زندگی میں وہ ورد کر کے لیڈ گئی معلوم ہو گیا ہے مجھے آپ کس قسم کے انسان ہیں ویری گوڈ بیویوں کو ہر بات پتا ہونی چاہیے اور ہاں تم مجھے آپ ہی کہہ کر بات کیا کرو تمہارے موہ سے اچھا لگتا ہے یہ تم تڑاک آئندہ نہ کرنا سمجھی اور واپس لیڈ گیا پریشے موہ بنا کر بولی آیا بڑا آپ جناب کرانے والا فواد اگدم گھبر آیا اور اس کو کال کر کے اسے ساری بات بتائی یا جس طرح وہ بات کر رہا تھا اس سے لگتا ہے کہ جیسے بہت بڑی اور باہروب پارٹی ہے پریشے جیسی لڑکی بھی بے بست تھی اس کے سامنے تو میں کیا ہوں گا تو پنگا نہ لے تو اچھا ہے ویسے اس کی پھپو سے بات کر کے دیکھو کیا کہتی ہے دفع کرو مجھے کیا میں کون کیوں اپنی جان مشکل میں پساؤ اس جیسی لڑکیاں بہت یہ ہوئی نا بات میرے یار ویسے پریشے نے پیسے بیجے ہاں تین دن پہلے ہی بیج دیئے تھے تو تو اکیلے کے لیے مجھے اڑا رہا ہے چل چلتے ہیں کہیں ہاں ہاں کیوں نہیں فواد فوراں تیار ہوا اگرے دن زوار اس پر زوزہ سے چیخ رہتا ہے اس نے آنکے کھولی اٹھو بھی جاؤ گوڑے بیچ کے سوئی ہو کیا پریشے اٹھے کے بیٹھی کیا مسئبت ہے اور سناتے سے تم بیوی ہو ہماری حق بنتا ہے ہمارا تم پہ اور تمہارا تمہارا فرض ہے کہ تم ہمارا دیان رکھو دیان مائی فوٹ میرا بہت چلے تو گلہ دبا دو تمہارا ہاں ہاں وہ بے سختہ ہسا آشتہ کہ کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا میں ہوں میں ہوئی ہوں نا تم دباؤ گی ہمارا گلہ چلو کوئی بار نہیں یہ بھی کوشش کر لو نا کام نکام ہی رہو گی تم یہ فالتوں کی بے چھوڑو اور ناشتہ بناو ہمارے لئے ہمیں زبان دراز عورتیں ذرا نہیں پسند وہ کچھ کہتی کہ وہ بولا اور بات ختم کر کے چلتا بنا پیچھے وہ دیر تک اڑتی رہی پھر فریش ہو کر ناشتہ بنانے چل دی کچھن میں داخل ہوئی اور بیڑ نکالی سوچا ساتھ انڈے فرائی کر لے اور چولے کی طرف گئی اتنے میں زوار کچھن میں آیا کیا بنا رہی ہو بولا یہ کیا خالی انڈے ہی کھلاوگی بریڈ ہے نا میں تو یہی ہی کھاتی ہوں وہ بولی تو زوار بولا کیا میں بریڈ نہیں کھاتا مجھے پراتھا بنا کے دو تم ہی کھاؤ یہ زوار نے فرمائش کی وٹ تمہارا دماغ ٹھیک ہے میں پراتھا بناو وہ بھی تمہارے لئے تو شوہر ہوں تمہارا یہ لفظ میرے سامنے بار بار یوز مت کرو پریشنیٹو کا کیوں شرم آتی ہے کیا تمہیں وہ اس کے پاس آکے بولا ہاں آتی ہے شرم تمہیں اپنا شوہر کہتے ہوئے اور شرم آئے گی مجھے تمہیں اپنا شوہر بتاتے ہوئے وہ پیچھے ہڈی اور غصے سے بولی وہ اسے کچھ دیر گھورتا رہا ہم تم سے آرام سے بات کریں اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم ہم سے یوں بتمیزی سے بات کرو ہم سے تم ابھی واقف نہیں ہو کہ ہم کیا ہیں اور کہہ کر وہ چلا گیا پریشنیٹو نے میری بچی ٹھیک ہو خیریت سے ہو میرے مالک وہ بابا یہ دعای کر رہی تھی پولیس کو اس لیے اس معاملے میں انوال نہ کیا کہ ایک لڑکی کا معاملہ تھا اور دوسرا یہ بھی کہ خیال آ رہا تھا کہ کیا پتہ کوئی ضروری کام کی وجہ سے نہ پائی اس کا دل کسی طور پر مطمئن نہ ہو رہا تھا انہوں نے فوات کو کال کیجی بولیں وہ عزیز کے ساتھ آیا تھا گھمنے بھوپو کا نمبر دیکھیں بدمزہ وہ فوات کہاں ہے وہ تمہاری بات ہوئی پریشن سے مجھے کیا پتہ کہاں ہے وہ اور ہی بات اس سے بات ہونے کی تو ہاں کوئی تھی شادی کر چکی ہے وہ کسی سے اور بہت خوش ہے کیا کسی سے کون ہے وہ مجھ سے کیوں پوچھ نہیں ہے اپنی لڑلی سے پوچھے پر آئندہ مجھے کال کر کے تنگ نہیں کریے گا کہا کہ اس نے فون رکھ دیا وہ اسے لئے کہ فارم آنس نکلا اور دوبارہ وہ دوبارہ گاؤں کی طرف روانہ ہوئے گاؤں قریب تھا کہ وہ بولا میری ایک بات کان کھو کر سنو تمہاری کرنے پی کا کسی کو نہیں پتا اس لئے ڈھنڈورہ پیٹنے کی ضرور نہیں ہے دوسری بات میں تمہیں ازادی دے رہا ہوں پریشک دم چوکی اتنا خوش مت ہو نکاس ازادی نہیں دے رہا تمہیں یہ ازادی ہے کہ تم آرام سے اپنی کلینک چلاو جو کرنا ہے کرو پر اس گاؤں سے نہیں جاؤ گی کیوں زدہ سوال مت کرو میں جو کہہ رہا ہوں اپنے کانوں کی بیچ میں رکھو اور اب چپ کر کے بیٹھو لوجی یعنی بات ہی ختم وہ چڑک دوسری طرف دہنے لگی وہ اسے دیکھ کر مسکرا دیا یہ لڑکی پتہ نہیں کیوں اسے اچھی لگنے لگی تھی اس نے اس کے پتے پتے سے روپ تپے تپے سے روپ دیکھا تھا سفیہ رنگت جس میں گلابیاں گھلی ہوئی تھی جب وہ کرنیب ہوئی تھی تب سے اس نے وہی بلیک سوٹ زیبتن کیا ہوا تھا بالوں کے کچھ لٹے اس کے چیرے کے طرح میں پہلی ہوئی تھی وہ اس حلیہ میں بھی بہت پیاری لگ رہی تھی پریشنیس کی نظروں کی تپیش محسوس کی تو جل کر بولی اگر میرا جائزہ ہو گیا ہو تو کہیں اور بھی دیکھ لیں وہ کہکہ لگا کے حسوس زوار نے اس کے گھر چھوڑا اس نے جاتے ساتھی پوپو کو کال کی ہیلو پوپو کہاں تھی میری بچی تجھے پتا ہے میں کتنا پرشان ہو رہی تھی میں ٹھیک ہوں پوپو آپ پرشانہ ہو کیسے پرشانہ ہو میں وہ فواد کہتا تم نے شادی کر لی پریشنیس کو یاد کر کے پھر رونا آنے لگا ہاں نہیں نہیں پوپو یہ کس نے کہا آپ کو فواد نے اس نے مزاق میں کہا ہوگا آپ پرشانہ ہو نہیں وہ ایسا مزاق کیوں کرے گا بتا مجھے میں آپ سے کیوں کیوں جھوٹ بولوں گی پوپو وہ چاہ کر بھی انہیں سچنا بتا سکی تھی صرف ان کی پرشانی کے ڈر سے دوسرا یہ کہ انہیں ہارڈ پرابلم تھی میں بیزی تھی یہاں کچھ امیجنسی ہوگی تھی تب ہی آپ کو بتانا سکی پرشانی والی بار نہیں ہے پوپو تھوڑا مطمئن ہوئی اچھا تو پھر کب آ رہی ہو ابھی تو نہیں آ سکتی پوپو کوشش کرتی ہوں جلدی آنے کی پھر کچھ اور باتیں کر کے اس نے فون رکھ دیا تھا یہ تو تیہ تھا کہ وہ یہاں سے ہمیشہ کے لیے چلی جائے گی زوار حویلی آیا فریشو نے اپنے روح میں چلا گیا فریشو کے آیا تو دروازہ نوک ہوا آجا سائیں بڑے سائیں آپ کو بلا رہے ہیں ملازم نے پیغام دیا تم جاؤ ہم آتے ہیں ملازم چلا گیا تھوڑے دیر بعد وہ ملک وجہات کے پاس بیٹا تھا کہاں گم رہتے ہو زوار پتر بڑے دین ہوئے نظر نہیں آئے ہمیں تم کل بھی غائب تھے خیر تو ہے نا پتر کہیں پردادوں کی عادت تو نہ پنا لی کہیں نہیں بابا سائیں بس تھوڑا مصروفتہ یہ مصروفیہ جان سکتے ہیں ہم بابا شک کر رہے ہیں مجھ پہ شک وہ بھی تم پہ غرور ہو تم ہمارا ہمیں فخر ہے اپنے بیٹے پہ شکریہ بابا زوار نے جان بوجھ کر انہیں نہ بتایا کہ زوار کا ارادہ صرف اس لڑکی کی اکڑ توڑنا تھا اور جب وہ اس کی اکڑ توڑ دیتا تو وہ اسے طلاق دے دیتا پر یہ کیا ہوا تھا کہ اس لڑکی کے آگے اس کی ساری اکڑ ختم ہو جاتی تھی اور اکڑو اور مغرور ملک زوار کی جگہ ایک شوخ ملک زوار آ جاتا تھا ان کے نکاح کو صرف ایک دن ہوا تھا اور اس لڑکی کا جادو لگتا تھا اب بہت سا چڑھ کر بولے گا زوار ہم چاہتے ہیں کہ تم خاکان شاہ سے ہماری زمین جلزہ جلزہ زاد کروالو وہ ڈھیٹ بن کر ہماری زمینوں پر قبضہ کی ہوئے ہیں آپ بے فکر ہیں بابا سائی میں ہوں نہ دیکھتا ہوں میں کیسے نہیں دیتا واپس اگر سیدھی طرح مانتا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ اس کی ٹانگیں توڑ کر آپ کے خدمے میں پیش کر دوں گا شاباش بیٹے ہمیں تم سے اسی جواب کی امید یہ وہ خوش ہوئے اب جاؤ آرام کرو تم اس نے سرحل آئے اور اپنے کمرے میں چلائے وہ جہاں جانتے تھے وہ کیا کر کے آیا ہے انہیں پتا تھا کہ اس نے ایک لڑکی اٹھوائی ہے لیکن نکاح نکاح کسی کے علم میں ابھی تک نہ آیا تھا ملک زوار اس سے روز بھانے بھانے سے ملنے جاتا جانے لگا وہ تنگ آ چکی تھی رات کو وہ سونے کے لیے لیٹتی تو زوار کی کول آگی اس نے کول کٹ کر دی اور وہ پھر کول کرنے لگا اس نے نمبر بیزی کر دیا وہ بھی جیٹ تھا کول کیے جا رہا تھا جنجلہ کا پریشنے کول سیر کی کسی سے تنی دیر سے باتوں میں مصروف تھی وہ غصے سے بولا ہمیں آج تک کسی نے انتظار نہیں کروائے اور تم ہاری تنی حمد ہم تمہیں بیجا رائت دے رہی ہیں اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ تم ہمارے سب بتمیزی سے پیش آؤ میں جس سے بھی بات کرو تمہیں کس بات کی تکلیف ہو رہی ہے اور ہی بات انتظار کی تو کرتے رہو میں تم جیسوں کا مو لگانا پسند نہیں کرتی اور رائت رائت دی کب تم نے مجھے ہاں تم نے تو مجھے سنبھلنے کا موقع ہی نہیں دیا بتمیزی میں جان بوچ کے نہیں کرتی تمہارے افعال اکساتے ہیں مجھے ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہمیں زیادہ بولنے والی عورتیں سکھنا پسند ہیں وہ غصے سے غرائے تو میں کیا کروں مجھے کیا لینا دینا تمہاری پسند نہ پسند سے میرے لیے صرف اس کی پسند معنی رکھتی جس سے مجھے محبت اور مجھے تو صرف آواز سے بس وہ زوہ سے چلائے پریشے اکدم ڈر گی آئندہ تمہاری زبان سے یہ نام دوبارہ نہ سنو میں سمجھی اور لگتا ہے شاید اپنی پچھلی باتیں بھول گئی ہو جو ہمیں یوں کہہ گئی ہو کہ ہم جس سے جسوں کو موہ لگانا پسند نہیں کرتی ذرا اپنی ماضی میں بولی گی باتوں کو یاد کرو اور پھر اور پھر یاد کرنا کہ ملک زوار اپنی بات کیسے پوری کرتا ہے اور اب تو ویسے بھی تم موہ لگنے کی بات کہہ گئی ہو پریشے کو یاد کر کے ایک دم جھری جھری ہے اور اس کی آخری بات سن کے تو اس کے ہاتھوں کے توتے اڑ گئے وہ خموشی سے سنے گئی اور ایک اور بات تمہاری پسند اب ہماری پسند ہے لہذا ہماری پسند بھی تمہاری پسند ہو تو بہتر ہے صحیح معنیوں میں تمہیں بیوی اس دن بنا لیتا پر اس وقت دیر تمہاری طرف اس طرح مائل نہیں ہوا تھا جیسے اب ہوا ہے جتنا ٹائم لینا چاہتی ہو لے لو لیکن آنا تم نے میرے پاس ہی ہے پہلی بات اس نے غصے میں اور دوسری مسکرا کے کی ہوں مجھے ایسے آدمی نہیں پسند جس سے لوگ ڈریں جو دوسرے لوگوں کو پاؤں کی جوتی سمجھے اور خود کو خدا تو تم بتاؤ نا پریشے تمہیں کیا پسند ہے میں ویسا ہو جاؤں گا میرا یقین کرو اس کی ٹون اکدم بدلی یقین وہ بھی تمہارا کیا کہ اس نے فون رکھ دی اس آدمی کو وہ ابھی تک سمجھ نہیں پائی تھی کبھی یہ وہی گھمنڈی زوار لگتا ہے اور کبھی محبت کرنے والا شوق سا زوار اگلے دین ملک کوئی جہاں چیختے ہوئے اویلی میں داخل ہوئے زوار زوار کہا ہوں ہماری ناکٹوا ہوگے تم ایک معمولی لڑکی خاطر وہ غصے سے سرخ ہو رہے تھے جی اسے تمران سے کہا تمہیں اگر لڑکیوں کی طلب تھی تو کوئی بھی رکھ لیتے اپنے شوق کے لیے اس سے نکاح کرنے کی کیا ضرورتی اب کی جس لڑکی پر دیل آئے گا اس سے نکاح کرتے جاؤ گے بابا سائیں وہ اب عزت ہے اس حویلی کی پتر وہ ہمارے برابر کی نہیں ہے اممہ نے کہا اب برابر کی ہو گئی ہے اممہ سمجھا تو اپنے بیٹے کو کہ کچھ دن چاہے تو اسے رکھ لے جب تک اس کا دل نہ بھرے اور اس کے بعد اس لڑکی کو طلاق دینی ہوگی آپ یہ کیسے بھول گئے ہیں میں ابھی آپ کا ہی بیٹا ہوں اور زد میں آپ سے چار ہاتھ آگے بھی زوار اب تم ہس سے بڑھ رہے ہو ہاں جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ پر اس کی وجہ بھی آپ ہیں ہم اس لڑکی کی ہستی مٹا دیں گے زوار اگر تم نے اس رشتہ نبانے کی کوشش کی تو پیر پہلے اپنے بیٹے کو ختم کرئے گا بابا سائیں اور کہہ کر وہ رکا نہیں تھا خاکان شاہ سے زمین کے معاملے پر ان دونوں کی بہت زبدہ سلڑائی ہوئی اور ایک گولی ملک زوار کے ہاتھ کو چھوکا گزری گزرگی سے فوری طبیعی امداد کیلئے پریشے کے کرینے پر لائے گیا پریشے کے دم پرشان ہوئی اٹھی ملک و اجہاد بھی وہاں پہنچ گئے تھی اتنا خون بہنے کے باوجود بھی زوار ہے ایسے بیٹھا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو اسے مانا پڑا کہ زوار واقعی طاقتوار ہے پریشے کو دے کر زوار کی ہونٹر پر مسکرہ رہی گی پریشے نظر داز کا کس کا زخم چیک کرنے لگی ان کا زخم کافی گیا رہا ہے پلیس انہیں شہر لے جائیں سنو ڈاٹرنی میرا بیٹا تکلیب میں ہے اور تم کہہ رہی ہو کہ اس سے ایسی تکلیب میں شہر لے جاؤں تم ہی علاج کرو گی اس کا ملک وجہد بولے پر تم نے سنا نہیں ہم کیا کہہ رہے ہیں وہ سکت ہوئے تو زوار نے انہیں چپ رہنے کا کہا پریشے کی کوششوں کی وجہ سے خون بینا رک گیا اس نے زوار کو پین کلر دی اور کچھ دوائیں لکھ کر اسے دی اگلی دین وہ حویلی آئی ملک امار اسے زوار کے کمرے میں لے کر گیا اسے دیکھ کر زوار کا چہرہ کھل گیا ذہن نصیب آج تو خود ہماری بیگم چل گیا وہ کچھ نہ بولی اور زخموں کا معنی کر کے جانے لگی زوار اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے اپنے قریب اٹھا لیا وہ غصے سے بولی اور اٹھنے لگی زوار نے اس کا بازوغ مضبوطی سے پکڑ لیا چھوڑو مجھے میں ایک ڈاکٹر ہوں سمجھ آئی پر میرے پاس تو میری بیوی بیٹھی ہے مجھے چلنا چاہیے وہ پھر روٹی ناشتہ آج میرے ساتھ کرو میں نے کہا چھوڑو مجھے جانا ہے بات سمجھ نہیں آتی تمہیں وہ چلاکہ بولی تو زوار نے کھینچ کر اس سے قریب کیا آپ کا زخم تازہ ہے آپ آرام کریں وہ بلکھرائی میں اتنا کمزور نہیں ہوں جو تکلیفیں برداشت نہ کر سکو تمہیں یہ جتانا اب ضروری ہے کہ میں تمہارا شہر ہوں اور طاقت بھی تم میرے گھر میں میرے کمرے میں میرے سامنے یوں کہ بیزت کر رہی ہو اس سامنے کھڑی ہو کے یوں مجھے بیزت کر رہی ہو اس کی سزا ہے یا نہیں زوار پلیس چھوڑے آ اچھا ٹھیک ہے میں کرتی ہوں ناشتہ ساتھ وہ فور ارمان گئی تھی زوار کے زخم آپ تقریباً بھڑ چکے تھے ابھی کی طرف لوٹ رہا تھا ایک دن ملک وجہد اس کے کمرے میں آئے بابا سائی آپ آئیے اور زوار اٹھ کے بیٹھا تو کیا سوچا ہے تم نے اس لڑکی کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں سے نہیں چھوڑ سکتا زوار اور تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ ہمارے خاندان میں جتنے عاشق مشکے چلے لیکن شادی ہم صرف خاندان کی لڑکی سے ہی کرتے ہیں وہ بھی اب اسی خاندان کا حصہ ہے بابا ملک وجہد تیش میں آیا گیا زوار اب تم ہسے بڑھ رہے ہو پر تم یہ نہ بھولو کہ ہم باپ ہیں تمہارے ایک لڑکی نہیں ہوگی جان کا عذاب ہوگی ہمارے لئے اس عذاب کو اب ہمیں ہی دیکھنا ہوگا خبردار بابا سائی اگر اسے کچھ ہوا نہ تو دنیا کو آگ لگا دوں گا میں کہہ کر وہ کمرے سے چلا گیا ملک وجہد کا غصہ کسی طور پر کم نہ ہو رہا تھا ایک معمولی لڑکی کے لیے ان کا لارلہ بیٹا پاگل ہو رہا تھا زوار اب ایسا نہیں رہا تھا جیسا وہ پہلے تھا اب وہ لوگوں کو ڈرانا دھمکانا چھوڑ چکا تھا جو گھمنڈیس میں پایا جاتا تھا وہ بھی آرستہ سا ختم ہو رہا تھا وہ لوگوں کے کام آنے لگا تھا آرستہ سا وہ بھی ختم آنے لگا تھا آرستہ سا وہ بھی ختم ہو رہا تھا وہ لوگوں کے کام آنے لگا تھا اور یہی سمجھتی تھی کہ وہ ابھی بھی فواہ سے محبت کرتی اور وہ حیران ہوتی اس نے نکاح کے بعد سے اب تک اسے کول تک نہ کی تھی نہ ہی فواہ نے پوچھا تھا کہ کچھ لوگوں کو محبت اس وقت تک سمجھ نہیں آتی جب تب کوئی ان کے پاس ہوتی اور جب محبت ان سے دور ہو جائے تو وقت انہیں بتاتا ہے کہ محبت تو ان کے پہیں پاس پاس تھی بس وہی سمجھ نہ سکے ایک دن اس نے اس گاؤں سے چلے جانے کا فیصلہ کیا پوپو کو کال کر کے اس نے کہہ دیا کہ اس نے اسلام آباد کے لیے کے کوئی ہسپیٹل میں اپلائی کیا تھا اور اس کی جوب وہی ہوگی تو بیٹا آج اور آج اور نہ کتنے ماں سے ان آنکھوں نے تمہیں نہیں دیکھا جی پوپو میں مل کے ہی جاؤں گی آپ سے پھر ایک دو باتوں کے بعد اس نے فون بند کر دیا زوار کے بدرے رویے کو مانے بھی نوٹ کیا تھا مار زوار کے گمرے میں کیا ہوا سب چھیک تو ہے زوار نے اس سے پوچھا ورنہ اس کے سطح رویے کے وجہ سے سب اس کے گمرے میں کم ہی جاتے تھے ویسے ہی ادا وہ الجا ہوا لگا کیا ہوا ہے یہاں آکر بیٹھو وہ آکر بیٹھ پر بیٹھ گیا ادا ایک بات کچھ ہوں آپ سے زوار نے سرحل آیا ادا آپ کا اتنا بدلہ ہوا رویہ میرا مطلب ہے کہ پہلے تو آپ اس نے بات دوری چھوڑ دی تو وہ مسکرائے ہمار جو یہ سوچ رہا تھا کہ وہ غصہ ہوگا مسکراتہ دیکھا ہرانی رہ گیا وہ زوار جو خاص موقع پر بھی کم ہی مسکراتہ تھا آج بینہ بات کے ہی مسکرارہ تھا ہمار کو وہ وقت یہا تھا جب کچھ ماہ پہلے اس نے زوار کے پرسنلز اس سے گلتی سے پوچھ لئے تھے تب بھی تو زوار نے تمہنان سے سب سنا دیا تھا اور اب اور بعد میں اس کی جو حالت ہی سوچ کے ہی وہ ڈر جاتا تھا پر آج زوار بولا محبت سب کچھ کروا دیتی ہے ہمار محبت پر ادا کس سے وہ ڈاٹر ہے نا پریشے اس سے اس کا نام لیتے ہی اس کی مسکرہت گیری ہوگی ہمار تیری بھابی ہے نا اسے گھمنڈ نہیں پسند تو چھوڑ دیا اسے لوگوں پر جبر کرنا نہیں پسند تو اب کوشش کرتا ہوں کہ میری وجہ سے کسی کو نقصانہ پہنچے مجھے یقین ہے اپنی محبت سے میں اسے جیت لوں گا ویسے مجھے لگتا ہے وہ بھی مجھے محبت کرتی ہے ہمار کو وہ ڈاکٹر یاد آئی کہیں سے نہیں لگتا تھا کہ وہ بھی زوار سے محبت کرتی ہوگی تب ہی وہ بولا ادا آپ کو یہ یقین ہے یا احلام ابھی تک تو احلام ہے ویسے بھی محبت میں جب تک احلام نہ ہو تو فٹے مو محبت کا وہ ایسے بولا تو ہمار ہسا بیسٹ آف لکھ ادا کہہ کر وہ اٹھا اور چلا گیا زوار دیر تک پیشے کو یاد کر کے مسکراتا رہا آز زوار کسی کام سے شیئر گیا ہوا تھا اور یہی صحیح موقع تھا یہاں سے جانے کا وہ گھر سے نکلی بس ٹوپ پہنچی وہ اس گاؤں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور جانا چاہتی تھی جب بس چلی تو اس نے موبائل کی سیم توڑ کے وہ موبائل گاڑی سے باہر پھینک دیا وہ اس گاؤں کی کوئی یاد اپنے پاس رکھنا نہیں چاہتی تھی اور زوار سے تو اب کوئی رابطہ رکھنا نہیں چاہتی تھی گاؤں گاڑی گاؤں کی حدود سے نکر رہی تھی اور اس کا دل پتہ نہیں کیوں بچین ہوئے جا رہا تھا جیسے وہ غلط کر رہی ہے جیسے اپنا دل وہ یہی چھوڑ کے جا رہی ہے دو آنسو ٹوٹ کے اس کے گال پر بہے گئے کلمبے سفر کے بعد وہ لہور پہنچ کی تھی گھر پہنچ کے پوپو سے ملی رات کے کھانے کے بعد وہ دونوں بیٹھ کے چائے پی رہی تھی کہ پوپو نے پوچھا پریشے کل کب تک جاؤ گی اسلام آباد میں تو کہتی ہوں دو تین دن رک جاؤ پھر چلے جانا نہیں نہیں پوپو مجھے جوائننگ دینی ہے کل ہر حال میں میں نہیں رک سکتی وہ جلد سے جلد یہاں سے چلی جانا چاہتی تھی اسے پتا تھا کہ اگر یہاں رکی تو زوارے سے جلد ہی ڈونڈ لے گا پوپو آپ بھی چلے نا میرے ساتھ وہ انہیں بھی لے جانا چاہتی تھی ارے میں کیسے جا سکتی پورا گھر چھوڑ کے کوئی بار نہیں نا سب ہو جائے گا بس آپ میرے ساتھ چل رہی ہیں وہ بزیت تھی پر بیٹا سب یوں ہو جائے گا پوپو آپ کو گھر کی ٹینشن ہے نا تو کوئی بار نہیں ہے سب ہو جانا ہے پر پلیس آپ ساتھ چلیں میں بہت مس کرتی ہوں آپ کو بہت بولنے پر بھی جب وہ نہ مانی تو پوپو نے جانے کی ہامی بڑھ لی پوپو کمرانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آئی اس جاہل کا فون بھی آتا ہی ہوگا پتا نہیں کیا ہے پر اس فون کرتا ہے سر کھانے کے لیے وہ کیا کر آئی ہے وہ ایک سر فرموش کر بیٹھی تھی بہت دیر تک جب کوئی کول نہ آئی تو وہ چونکی اور سیل دیکھنے لگی میرا سیل سیل رونے لگی تو اسے ایک دم یاد آیا وہ تو اس گاؤں کو چھوڑ آئی گاؤں میں ہی چھوڑ آئی تھی یاد آتی اس دل ایک دم خالی خالی ہونے لگا داس روگ رگو پے میں اترنے لگی وہ شخص سے اسے اپنا آدھی کر گیا تھا اس نے سر جھڑکا اور سوچا فواد کو کول کرے پر اسے تب اور حرانی ہوئی جب اس کا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ فواد سے بات کہ اس نے اپنی حالت کو اگنور کی اور فواد کو کول کی دو تین بیل پر فون ٹھا لیا گیا ہیلو فواد بولا اس کی آواز پر آج پہلی بار سنی تھی جب اس کا دل نہ دھڑکا ہیلو فواد کون میں پریشے کون پریشے فواد میں ہوں پریشے بھول گے کیا پریشے کو لگا کہ وہ مزا کر رہا ہے کون ہے فواد ایک نسوانی آواز ہے یہ رونگ نمبر ہے جان فواد نے گار اور فون رکھ دیا پریشے فون کے اوہرانگی سے دیکھنے لگی زواد دوسرے دن ہاویلی لوٹا فریش ہو کے سوچا آج پریشے سے ملنے جائے تھوڑی دیر بعد وہ اس کے گھر کے سامنے کھڑا تھا دروازے پتالا اس کا موں جڑا رہا تھا سوچا کلینک پہ ہوگی وہاں گیا تو وہاں بھی تارہ لگا تھا اسے سمجھ نہیں یہ سب کیا ہے اور پھر دماغ نے ایک دم جھڑکا کھایا ہم لڑکی کی ہستی مٹا دیں گے ملک وجہت کے بولے گئے الفاظ اس کے کانوں میں گنجے اور اس کا موں غصے کی شدت سے سرخ ہو گیا وہ سدھا حویلی پہنچا ملک وجہت ملک وجہت کہاں ہو میرے سامنے وہ چیخ چلا رہا تھا کیا ہوا ہے پتر کیوں پاگل ہو رہا ہے بھلا باپ کا کوئی بھی یوں نام لیتا ہے امہ پرشانی سے بولی آپ ہر جائیں امہ یہ ملک وجہت اور ملک وجہت کیا بیچ کا معاملہ ہے وہاں گے بڑا اتنے میں ملک وجہت اس کے سامنے آئے کیوں چلا رہے ہو باپ ہیں ہم تمہارے کس رہجے میں بات کر رہے ہو ہم سے تم باپ باپ ایسا کرتے ہیں ارے آپ کو باپ آپ کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے ملک وجہت ایک زودہ چانٹا اس کے موپر مارا تمیز سے بات کرو ہم سے ملک زوار ہمارے بیجا لار نے تمہیں یوں خسر کر دیا ہے کہ تم اب اپنے باپ سے بتمیز کرنے لگے ہو امہ جان ایک دم موت پہ ہار رکھا اور زوار کا بازو پکڑا اتنا سب کچھ کر کے آپ مجھ سے توقع رکھتے ہیں کہ میں ہم سے بتمیز سے بات کرو وہ پاگل ہی ہو گیا تھا کیا کیا ہم نے کہا ہے پریشے کیا کیا ہے آپ نے اس کے ساتھ پریشے وہ ڈاٹر نہیں ہاں وہی بتائیں ہمیں نہیں پتا زوار اس رڑکی سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے جھوڑ جھوڑ بو رہے ہیں آپ سب سے زیادہ آپ خلاف تھے سچ بتائیں ورنہ ورنہ کیا ملک وجہت بولے زوار نے جیب سے گن نکالے کنپٹ پر رکھی زوار میرے بچے ہمیں ایک دم چیخی زوار یہ کیا باگل پن ہے ملک وجہت چلائے آپ بتاتے ہیں یا نہیں زوار ہم سچ کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں معلوم تو پھر کہا ہے وہ چلایا زوار خدارہ یہ نیچے کرو ہمارا رو رہی تھی پر وہ کسی کی نہیں سن رہا تھا زوار ہم ملک وجہت ہیں جو کام ہم کرتے ہیں دن دھارے کرتے ہیں چھپ 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 کے نہیں کرتے کھائیں میرے سر کی قسم اور سچ بتائیں زوار نے ان کا ہاتھ اپنے سر پر رکھا ملک زوار باپ پہ اتبار نہیں کھاتے ہیں ہم تمہارے سر کی قسم خوش ہو جاؤ ہم نہیں جانتے وہ کہاں ہیں زوار ایک دم خموش ہوا ملک جہاں نے گن اس کے ہاتھ سے چینی وہ خموش رہا اور چلتا وہ اپنے کمرے میں چلا گیا ہمہ پیچھے روتی ریس نے ناس سنا اس کے اندر آج پہلی بار کچھ چھن سے ٹوٹا تھا شاید وہ خود وہ مردہ قدم اسے اپنے کمرے میں گیا اور دروازہ بند کر لیا آکے بیڑ پر بیٹھا اور سر ہاتھوں میں گرا لیا کیا وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی ہے کیا سچ میں میں غلط تھا جو یہ سمجھ رہا تھا کہ اس کی پسند اپناوں گا تو کیا پتہ اس کو مجھ سے محبت ہو جائے گی کیا فواد کی محبت اتنی زور آور تھی جو اسے اپنا شہر نظر نہ آیا بھلے یہ رشتہ مجبوری سے جڑا تھا اس نے پر رشتہ تو تھا نا اس نے اپنا سر اٹھایا ملک زوار کمزور نہیں ہے وہ بدلہ ضرور ہے پر کمزور نہیں ہوا وہ اب بھی طاقتوار ہے وہ اپنی عزت اپنی بیوی کسی اور کے پاس کیسے سانی سے بے سکتا ہے نہیں نہیں پریشے تم واپس آوگی اور آپ کی بار اس ہی گھر میں آوگی پھر یہی رہو گی ہمیشہ لیکن تمہیں وہ زوار نہیں ملے گا ہاں میں ویسا رہوں گا جیسے لوگ تمہیں پسند تمہیں پسند کیونکہ محبت کی آگئے میں بے بس ہوں یہاں تک کہ مجھے تم سے محبت ہو جائے پریشے تم نے مجھے بہت تکلیف دی ہے پریشے توڑ دی ہے مجھے تم وہ پہلی اور آخری عورت ہو جسے میرے دلنے چاہا اور تم پہلی اور آخری عورت ہو جس نے مجھے بے دردی سے توڑا ہے میں تمہیں دھونوں گا ضرور ڈھونڈ لوں پتال میں بھی تب بھی تمہیں تمہیں ہی ڈھونڈ کر لے کر آوں گا پری وہ رات گئے تک اس سے مخاطب رہا اور پھر کھڑا ہوا اس سے ٹائم دیکھا رات کے دو بج رہے تھی اس نے ایک نمبر ملایا آج کی آج پتا کر کے بتاؤ کہ پریشے گاؤں سے کہاں گئی ہے جی سائنس نے کہا کر فون رکھ دیا صبح کے چار بج رہے تھے اور وہ پریشے کے بارے میں سوچ رہا تھا بار بار آنکھوں کے گوشیں نم ہو رہے تھے کیا وہ لڑکی اتنی بات سرتی جو اس جیسے شخص کو رولا گئی تھی وہ بچمن سے اب تک بس رولتا آیا تھا اور آج ایک معمولی سے عورت سے رولا گئی تھی رولاتا آیا تھا اور آج ایک معمولی سے عورت سے رولا گئی تھی وہ اسی کے بارے میں سوچے جا رہا تھا اس کی فون کی بیل بجی نمبر دے کر بولا ہاں بولا سائن وہ ڈاٹر نہیں جی لہور چلی گئی ہے ٹھیک ہے لہور جانی کی تیاری کرو پتہ کرو وہ وہاں کس کے پاس ہے جی سائن تھوڑی دیر بعد وہ اپنے کمرے میں جا کے لیٹا آنکھوں سے نیند کوسو دور تھی اسے اس وقت فواد کی بے رکھ ہی نہیں بلکہ زوار کی یاد سوری تھوڑی دیر بعد وہ اپنے کمرے میں جا کے لیٹی نیند آنکھوں سے کوسو دور تھی اسے اس وقت فواد کی بے رکھ ہی نہیں بلکہ زوار کی یاد ستاری تھی اف لگتا ہے میں نے اسے کچھ زیادہ ہی ذہن پر سوار کر لیا ہے اس لیٹا آنکھے بندگی سے پھر وہ یاد آنے لگا جب وہ اسے فون کیا کرتا تھا اور وہ غصہ ہوتی تھی وہ اٹھ پیٹھی اور سر ہاتھوں میں دے لیا صحیح کہتا تھا وہ عادتیں محبت سے زیادہ جان لے وہ بھی اس کی ایک عادت اپنے ساتھ لیا ہی تھی جو کسے ڈسٹرپ کر رہی تھی پر وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اس کی عادت نہیں لے کے آئی بلکہ وہاں پہنے دل چھوڑا ہی ہے اسلام آبادہ اسے تیسا دن تھا سوچا تھا کہ یہاں کے بیزی ہو جائے گی تو کیا پتہ زوار کی یاد اس کا پیچھے چھوڑ دیں گی پر یہ اس کی خام کیا لی تھی وہ ایک دن ہسپٹل نہیں گی تھی اڑتے بیڑتے اس سے وہی یاد آتا ان جانے میں ہی صحیح لیکن اس فیلنگس کی انکاری تھی وہ فواد سے بے وفائی نہیں کر ساتے تھی بہت دنوں سے وہ فواد کو کئی بار کال کر چکی تھی پر وہ اب اس کا فون ہی اٹھاتا تھا آج بھی وہ اسے کال کری رہی تھی کتنی کالس کی اس نے پر بے سودے سے دوبارہ کال کی اور اب کی بار فون اٹھا لی گیا تھا فواد اس وقت اپنی نیو گرر فرنڈ کے پاس بیٹھتا سیل پہ چمکتا نام ناغواری سے دیکھا اور کورسیو کی کون ہو کیوں فون کری بار بار فواد میں پریشے ہوں پریشے اوہ ہاں ہاں پریشے پریشے زوار پریشے کو دھچکا لگا فواد تم چپ کرو اور میرا پیچھا چھوڑ دو اب فواد میں اسے چھوڑا ہی ہوں اوہ تو طلاقی آفتہ ہو میرا کیا دماغ خراب ہے ہوا ہے جو تم جیسی طلاقی آفتہ سے شادی کروں فواد نہ مطلب میرا اور ہی محبت کی بات تو وہ تو مجھے تم سے تھی ہی نہیں جسٹ پیسو کی ضرورت تھی جو تم پوری کرتی تھی اور تم سے شادی کا مقصد بھی یہی تھا وٹ تم مجھے یوس کر رہے تھے ہاں آسان لفظ میں یہی سمجھ لو وہ لاپروہی سے بولا اور ہاں آئندہ مجھے کال کرنی کی ضرورت نہیں ہے کیا کہ اس نے فون رکھ دی ہے بہت دیر تک تو اس سے سمجھ نہیں آئی کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے اور جب سمجھ آئے تو اس کا دھاڑے ماں مار کرونے کا دل چاہتنا بڑا دھوکہ ہے اس کے ساتھ فواد سے اچھا تو زوار تھا جس نے اس سے بھلے زبردستی نکاہ کیا لیکن اس سے نکاہ کے باوجود اپنی کوئی غرض ظاہر نہ کی اور فواد وہ تو منگنی سے بھی پہلے سے اپنے کام نکلواتا آ رہا تھا یاد آیا کہ جب بھی وہ فون کرتا اپنے کام کے لیے کرتا ورنہ تو وہ اس سے پوچھتا تک نہ تھا اور زوار ہر روز اس سے فون کرتا اس کی کڑوی باتیں سہتا رہتا ہے اس کے لیے اپنے آپ کو فواد کا موازنہ کرنے لگی تھی زوار اسے ڈھونڈتا وال اور پہنچ گیا تھا اس کے گھر پر گیا تو تالہ لگا پایا چوگدہ نے بتایا کہ وہ تو اسلام آباد چلے گئے ہیں کہاں تک چھپتی پھیرو گی پریم اس سے کہاں تک میں تمہیں ڈھونڈ لوں گا وہ خود سے بولا پھر سے اسی گاؤں جانا چاہتی تھی جہاں اس کی خوشیاں تھی جہاں اس کا زوار تھا فواد تو کب کب کا اس کے دل سے اتر چکا تھا فواد کا ذکر تک وہ سنا نہیں چاہتی تھی وہ اب جلد سے جلد زوار سے ملنا چاہتی تھی اس سے ملوم تھا کہ وہ اس سے نراز ہوگا پر وہ اسے منا لے گی اس سے پوپو کو سب کچھ بتانے کا فیصلہ کیا رات کو پوپو اپنے روم میں آرام کر رہی تھی کہ پریشے چلی گی خیرید بیٹا اس وقت جی پوپو آپ سے کچھ بات کرنی ہے ہاں بیٹا بولو کیا بات ہے بیٹھو پوپو وہ ججگی بولو بیٹا ججگ کیوں رہی ہو بچپن سے آج تا کہ تم نے ہر بار مجھ سے بے ججگ کی ہے پھر یہ آج ججگ کیوں پوپو وہ فواد نے جو آپ کو فون پہ بتایا تھا نکاح کا وہ آج سب تانے لگی پوپو وہ سچ کہہ رہا تھا پوپو شعور رہے گی کیا یعنی تم نے نکاح تمہارا نکاح جی پوپو پر یہ بس مجھے کچھ نہیں سننا یہ بتا تمہارا نکاح تمہارے مرضی سے ہوا ہے پوپو میں بتاتی ہوں میں نے پوچھا تمہارا نکاح تمہارے مرضی سے ہوا ہے جی پوپو پر یہ پورا سچ نہیں ہے آپ تو جانتی ہیں نا پھر کیا سچ ہے میں تم سے پوچھا تم نے جھوڑ بولا کہ نہیں اور آپ تم کہہ رہی ہو کہ فواد سچ کہہ رہا ہے پوپو یہ نکاح جیسے آپ سمجھ رہی ہیں ویسے نہیں ہوا جیسے آپ سمجھ رہی ہیں اور پھر پری نے ساری کہانی سنا ڈالی پوپو نے آگے بڑھ کے سے گلے سے لگا لیا ہائی میری بچی اتنے دن تک مجھ سے کیوں چھپایا میں آپ کو پرشانی دیکھنا چاہتی تھی پوپو تب ہی نہیں بتایا میری بچی میری جان وہ دونوں ایک دوسرے سے لپٹ کر رونے لگی ہم ان پر کیس کروا دیں گے انہیں ہر حال میں تمہیں طلاق دینی ہوں گی پریشے کرنڈ کھا کے بیچو نہیں نہیں پوپو مگر کیوں وہ نکاح جو کبھی میری مجبوری تھا وہ میری زندگی کا حصہ ہے وہ آدمی جسے مجبوری میں میں نے اپنا شور بنایا وہ اب میری کل کائنات ہے پر بیٹا وہ آدمی پتہ نہیں کیسا ہو ویسے بھی یہ جگہ دار لوگ اچھے نہیں ہوتے نہیں پوپو وہ بہت اچھا ہے پتہ ہے اس نے میرے لئے اپنے آپ کو بدل دیا اس نے مجھ سے بے غرص محبت کی سوائے میری محبت کے مجھ سے کچھ نہ چاہا اور فواد نہ مطلبیں اس کا میرے سامنے آپ ٹھیک کہتی تھی وہ بہت لالچی ہے وہ اس لالچ میں ہی مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا شکر ہے اللہ کا اس نے مجھے زائیں ہونے سے بچا لیا اور ایک ایسے آدمی کے نصیح میں لکھا جو مجھ سے بے انتہا محبت کرتا ہے ہاں مجھے ملوم ہو رہا ہے کہ اللہ نے مجھے بہت پیار سے بنائے اور وہ کیوں مجھے غلط آدمی کے ہاتھوں زائیں ہونے دے گا یہ تو ٹھیک کہا اللہ کا لالک شکر ہے پری نام کے اس کا ملک زوار پریش نے پہلی بار یہ نام محبت سے لیا تھا میں ملنا چاہتی ہیں ان سے سے کل چلیں گاؤں پوپو وہ ایک دم تیار ہوئی توبہ ہے لڑکی یہ آنے کی بھی جلدی تھی اور جانے کی بھی پری مسکرہ دی آج بہو دنوں بعد وہ یوں دل سے مسکرائے تھی ملک و جہا تو اسے دیکھ کر ہی ڈر گئے تھے ان کو یہ تو پتا تھا کہ وہ زد کا پکہ ہے پر اس کی جنونیت آپ دیکھی تھی انہیں اپنا یہ بیٹا جان سے پیرا تھا آپ کیوں میرے پتر کی زندگی دعو پہ لگا رہے ہیں ملک صاحب میرے بچے کا کچھ تو خیال کریں اممہ پرشانی سے بولی تو کیا کریں ہم اس کی بیجا فرمائشیں پوری کر دیں ہاں کر دیں زندگی تو میرے پتر نے گزارنی ہے اس کے ساتھ ہمیں نہیں جہاں وہ خوش وہاں ہم خدا رہا یوں زبدستی نہ کرے ورنہ جان لیں زد میں وہ آپ سے چار ہاتھ آگے ہیں اگر اس نے اپنے ساتھ کچھ کر لیا تو دیکھا نہیں اس دن کیسے بندوق اٹھا لی تھی انہوں نے کوئی جواب نہ دیا تو وہ پھر بولیں وہ آج تک آپ کا فرمہ بدا رہا ہے اس نے آج تک آپ کی کوئی بات نہیں ٹالی کیا آپ اس کی ایک زد پوری نہیں کر سکتے وہ ہم سے کچھ بھی مانگے ہم ہر خواہش پوری کریں گے پر بیجا زد نہیں کیا کر وہ کمرے سے نکل گئے پیچھے ہمیں بہت دیر تک روتی رہی تھی اور زوار کا فہویں بھی نہیں لگ رہا تھا وہ پاگلوں کی طرح اس لڑکی کو ڈھونڈنے میں لگا ہوا تھا ایک لڑکی کے پیچھے وہ یوں پاگل ہو جائے گا انہوں نے سوچا نہ تھا وہ دلی دل میں اس کی آفت کی دعا کرنے لگی پریشے پوپو آج گاؤں کے لیے روانہ ہو رہی تھی جیسے سے گاڑی گاؤں کی طرف جا رہی تھی پریشے کے دل میں سکون ہوتا جا رہا تھا دل کی دھڑکنی ہے سوچ کب بے ترتیب ہو رہی تھی کہ جب وہ زوار کے سامنے اظہار کرے گی تو زوار کا ریکشن کیسا ہوگا گاؤں پہنچ کے وہ سمان لے کر گھر آئی تو اور دروازہ کھول کے وہ دونوں اندہ داخل ہوئی رات کے دس بج رہے تھے دونوں بہت تھک گئی تھی تو سو گئے گئے دن اس نے اپنی کلینک کھولی تو ایک عورت کلینک کھولی دیکھ کر داخل ہوئی آئے ڈاٹرنی جی آپ آگئے ہو پیشن اس کے طرح متوجہ ہوئی جی جی آپ آگئی ہو آپ یہاں آگئی ہو اور پتا ہے ملک زوار آپ کو ڈھونڈنے گئے ہیں وہ چونکہ مجھے پر تمہیں کیسے پتا وہ میرا شوہر نہ ملک صاحب کے گھر میں کام کرتا ہے اس نے بتایا ہے مجھے اچھا اچھا وہ عورت ہو چلی گی مگر وہ سوچ میں پڑ گی چلو کوئی بانی وہ آ جائیں گے تو پتا چل جائے گا اس نے دل میں کہا زوار آج اسلام بارد آیا تھا پریشن کو ڈھونڈا ڈھونڈتا وہ پاگل ہو گئے تو اس کے گھلے کو دیکھ لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ وہ زوار ہے جس کے روب اور دردوے سے لوگ ڈڑتے ہیں کئی دن کے پینے کپڑے بکھرے بال بڑی کوئی شیو وہ دیوانہ سا ہو گیا تھا وہ پہنچے ہی تھے کہ اس کی ایک آدمی نے بتایا کہ پریشن گاؤں آ چکی یہ سنتی اس نے واپس جانے کا فیصلہ کیا سائن کچھ وقت یہیں ٹھہر جائیں آپ کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں نہیں کریم ہم ابھی کے ابھی واپس جائیں گے پر سائن ہم نے کہا نا اس نے حکمیہ لہجے میں کہا جی سائن جو حکم جلز جلز سے دیکھنا چاہتا تھا کریم وہ کہا بھائی گاؤں سائن کل آئے ہیں ہم چھیک ہے وہ گاؤں پہنچا اور اس کے گھر کی طرف گیا گھر کا درازہ بجائے کسی بڑی ردن درازہ کھولا پریشن وہ بکتیار بولا بیٹا آپ کون ہے یہاں پریشن رہتی تھی جی میں اس کی پپو ہوں تم یقینر زوار ہو جی جی ماں جی پریشن کہاں ہے تم کیوں پوچھ رہے ہو میری بچی کا کیا لگتے ہو اس کے پپو کی مسرحی حصے سے بولی وہ پپو اس کا چہرہ دیکھنے لگی آؤ اندر آؤ وہ زوار کو ساتھ لیے گھر میں آگئی اور اسے تخت پر بٹھایا ہاں آپ بولو وہ پہلی بار کسی کے سامنے نرویس ہو رہا تھا پپو ایک دم ہس دی آپ ہس کیوں رہی ہیں اس لیے اس لیے پیشے مجھے سب بتا چکی تمہارے بارے میں کیا سچ میں ہاں آپ کو کوئی طراز میں بہت خوش رکھوں گا اسے ماں جی وہ ان کے قدموں میں آ بیٹھا انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا مجھے دیکھتے ہی ملوم ہو گیا تھا کہ تم بہت اچھے اور میری بیٹی کو بہت خوش رکھو گے شکریہ ماں جی میں کوشش کروں گا آپ کی تمام امیدوں پر اتر سکوں بیٹھو بیٹا پیشے آتی ہی ہوگی نہیں ماں جی دماد ہو میرے یہ ماں جی واجی آئندہ نہیں بولنا وہ خوش ہوئے جی پھوپو اب چلوں گا وہ چلا گیا لیکن پھوپو مطمئن تھی کہ انجانے میں ہی سہیں ایک اچھا بندہ اس کی ان کی پیشے کا مقدر بننا تھا اس کے جانے کے تھوڑے دیر بعد پیشے گھر پہنچی ارے آگی پری بیٹا جی پھوپو تمہیں پتا ہے ابھی کون آیا تھا کون پیشے نے پوچھا ملک زوار کیا سچ پھوپو زوار مجھے مجھے فون کر دیتی ارے وہ بس تھوڑی دیر کے لیے آیا تھا وہ خموش ہو گئی زوار پیشے سے نراز تھا وہ چاہتا تھا کہ آپ پریشے سے منائے وہ روز پوپو سے ملنے جاتا اور وہ وہیں سے ہو کے آ جاتا پریشے سے نہ ملتا پریشے کو بھی لگنے لگا تھا کہ اس سے نراز ہے پر وہ اسے منائے بھی تو کیسے پوپو کی یہاں بہت سی عورتوں سے دوستی ہو گئی تھی وہ آج ہی نہیں کے ساتھ کہیں گئی تھی پریشے نے آرام کے لیے آج کلیننگ سے چھٹی کی تھی دروازہ بجا پریشے نے دروازہ کھولا تو زوار کھڑا تھا وہ اندر آیا پوپو کا آئے وہ گھر پہ نہیں ہے میں بعد میں آؤں گا اس کو دیکھ کر دل کو حد درجہ سکون ملا تھا لیکن نرازگی بھی اپنی جگہ تھی آپ کیسے ہیں زندگی میں پہلی بار اس سے اتنی آرام سے بات کی تھی کیوں مجھے کیا ہوا ہے ویسے ہی پوچھ رہی ہوں ٹھیک کیا کرو جانے لگا بیٹھیں گے نہیں تو تم تو مجھے اپنے سامنے دیکھ نہیں سکتی اور آج بیٹھیں گا کہہ رہی ہے وہ شمیندہ ہوئی جاتا ہوں میں پوپو آئے تو انہیں بتا دینا اور چلا گیا پیشے اداسی سے جاتا ہو دینے لگی پوپو زوار مجھے نراز ہیں رات کو وہ پوپو سے بولی تو بیٹا بناو اسے کیسے مجھے کیا پتا کیسے شوہر ہے تمہارا تم جانو وہ اٹھ بیٹھی پر پوپو بیٹا رشتوں میں زیادہ دن تک جیسے بھی حالات میں تمہارا نکاح ہوا برحال وہ تمہارا شوہر تم سے محبت کرتا ہے اس نے کچھ کیا کچھ نہیں کیا تمہارے لئے اب تمہارا فرض بنتا ہے کہ اگر وہ نراز ہے تو تم اسے مناؤ پھر کافی دیر تک سلسل سمجھاتی رہی اور اٹھان چکی تھی وہ کہ اب وہ اسے مناؤ کر رہے گی اتنے میں وہ گھر کا درازہ بچا درزوارہ اپنے کمرے میں بیٹھا آرام کر رہا تھا اممہ چلی ہیں زوار پتر جا جا کے ڈاٹر نہیں کو بلالا کیوں خیریت ہے اممہ کیا ہوا خیریت تو ہے بیٹا مار کی طبیعت بہت خراب ہے صبح سے بخار ہے اسے اور اب تو زیادہ ہی طبیعہ خراب ہو گئی اس کی اوہ میں ابھی جاتا ہوں اممہ آپ پرشان نہ ہو وہ اٹھا اور انہیں تسلیل دیتا چلا گیا تھوڑے دیر بعد وہ پیشے کے گھر کے بارے کر رہا تھا سندرازہ کرگٹایا کون ہے پیشے گندر سے آواز ہے میں زوار پیشے کا دل بیتر دی دھڑکا سندرازہ کھولا زوار اندر آئے ارے زوار آو اندر آو پوپو بولی وہ پیشے کو نظر داز کرتا اندر آیا جی پوپو کیسی ہیں آپ میں تو ٹھیک ہوں بیٹا اپنی کو الحمدللہ بیٹھو نہ بیٹا نہیں پوپو پھر کبھی ہمار کے طبیعہ ٹھیک نہیں ہے تو ان کو لینے آیا ہوں اگر آپ اجازہ دیں تو اسے پیشے کی طرف اشارہ کر کے پوپو سے کہا ہاں بیٹا لے جو آخر کو بیوی ہے تمہاری پوپو نے فورا انجازہ دی ان محترمہ سے بھی پوچھ لیں اگر یہ جانا جائے میرے ساتھ میں میں آتی ہوں کہہ کر وہ کمرے میں گئی اور جب آئی تو اس کے ہاتھ میں باکس تھا اپنے گرد کالی شال پیٹے وہ بہت پیری لگ رہی تھی زوار پوپو سے ملا اور پرشے کو لے کر باہر آیا بیٹھو زوار نے اس کے لیے فرنٹ ڈور کھولا وہ چپچا بیٹھ گئی وہ ڈرائون سیڈ پر آیا اور گاڑے سٹارٹ گئی پریشے نے اس کی طرف دیکھا وہ خموشی سے ڈرائیو کر رہا تھا حیمت نہیں ہو رہی تھی اس سے بات کرنے کی کہ اب کچھ تو بولنا تھا نا ہمار کو کیا ہوا اس نے پوچھا خود جا کے دیکھ لینا کہہ کر وہ پھر خموش ہو گیا پریشے کو یکدم غصہ آیا ہوں پہلے جب میں بات نہیں کرتی تھی تو وقت بے وقت مجھ سے بات کرنے کرنے کی لگی رہتی تھی اور اب جب میں خود کر رہی ہوں تو موصف کے مزاج ہی نہیں مرے اس نے دل میں سوچا زوار اس کی حال کو بہ خوبی سمجھ رہا تھا پر غصہ تھا کیا وہ ایکسیوز نہیں کر سکتی تھی چلو ایکسیوز نہ صحیح محبت کا اظہاری کر دے ہوں بیٹھی رہے دونے اپنی جگہ مو بنا کے بیٹھے تھے گاڑی حویلی پہنچی پریشے اور زوار گھڑی سے اترے حویلی میں داخل ہوئے تو امہ اور ملی کو جہاں چلے آئے آئیں ڈاکٹر نہیں جی آئیں جی وہ اسے لئے امار کے روم میں گئے اس کو دیکھیں پتہ نہیں کیا ہوگی ایسے صبح سے بخار میں تپرا ہے جی میں دیکھتی ہوں اب تسلیح کریں پیشن نے اس کا چیک اپ کیا اور کچھ زوری دوائیں سے لکھ کر دیں یہ دوائیں آپ انہیں ٹائم سے دے دیجئے گا اور ان کے کھانے کا خاص کیا رکھیں موسمی بخار ہے اور کچھ نہیں پریشے نے ہدایت کی تو امہ بولی شکریہ بیٹا بہت بہت تو کوئی بار نہیں یہ تو میرا فرض ہے آپ کی اور بھی بہت سے فرض ہیں وہ بھی یاد کر لیا کریں زوار زوار بولا تو امہ کے سامنے یوں بولنے پر پریشے خجل سی ہوگی اے زوار کیوں میری دی کو تنگ کر رہا ہے امہ نے پریشے کو ساتھ لگایا تو پیشے حیرانی سے زوار کو دینے لگی حیران ہونے کی ضرور نہیں ہے میں سب جانتی ہوں میرے زوار کی پسند ہو تم امہ نے بھی اس کی حیرانی نوٹ کر لی تھی مجھے تو دل و جان سے پسند ہے اپنی نور زوار اسے چھوڑنے کیلئے جا رہا تھا امہ پریشے سے باتیں کرتے کرتے بولی زوار نے اس کے لئے گاڑی کا دروازہ کھولا پر آپ کی بہو کو آپ کا بیٹا کچھ خاص پسند نہیں ہے زوار بولا تو پیشے نے سر اٹھا کے سے دیکھا کیوں کیا کمی ہے میرے پتر میں نہیں نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے پریشے برکھرا گئی امہ حسدی زوار نے گاڑی سٹارٹ کی پورا رستہ خموشی سے کٹا زوار منتظر تھا کہ آپ تو کچھ بولے گی پر نہیں وہ کچھ نہ بولی زوار چڑ گیا گھر آئے تو وہ گاڑی ستری آپ نہیں آئیں گے میں کس لئی آؤ ویسے ہی پوچھا ہے میں نے پھوپو سے بھی ملی جیگا ٹائم دیکھا ہے تم نے پھوپو سو چکی ہوں گی اور اس ٹائم غیر مرد کو اپنے گھر بلا رہی ہو پریشے نے اس کو حیران نظروں سے دیکھا غیر ہاں تو میں کیا لگتا ہوں تو مارا وہ پتہ نہیں کیا اس سے بلوانا چاہ رہا تھا وہ خموش ہوگی ہوں میڈم کی زبان ویسے کتنی جلتی ہے اور آج گنگے کا گڑ گنگے کا گڑ کھا کے بیٹھی ہے کیا ہوتا اگر یہ بول دیتی کہ شوہر ہو میرے زوار دلی دل میں مخاطب ہوا اتنے میں پھوپو نے دروازہ کھول دیا وہ اندر جانے لگی تو زوار گاڑی زن سے بغاہ لے گیا اگلے دن زوار کو کسی کام سے شیئر جانا پڑا سو سوچا جانے سے پہلے محتمہ کی شکل ہی دیکھ کے آ جائی یہ سوچتے ہی وہ اٹھا اور پیشے کے گھر جانے لگا دروازہ پیشے نے کھولا زوار کو دیکھتے پیشے کی آنکھوں میں دیپ سے جلنے لگتے تھے وہ اندر آیا ارے زوار بیٹا پھوپو اٹھی ہے ارے آپ بیٹے پھوپو اسلام دعا کے بعد پھوپو نے اس کی تیاری دیکھتے ہے پوچھا کہیں جا رہے ہو جی ایک زوری کام کی وجہ سے شیئر جا رہا ہوں سوچا آپ سے مل لو یہ تو بہت اچھا کیا پیشے جا کے چائے بناو شہر آیا ہے گھر پہ کوئی فکر ہی نہیں ہے لڑگی کو پھوپو نے اپنے کام میں لگی پیشے کو وہیں کھڑے کھڑے جھاڑا اور وہ ایک دم شرمندہ ہوئی جی کہہ کر وہ کچن میں چلی گی تھوڑے دے بعد وہ چائے بنا کر لائی چائے اس نے آسدگی سے کہا زوار نے چائے کا کپو اٹھایا چائے پیتے ہوئے پھوپو سے باتے کرنے لگا زوار نے چائے کا خالی کپو چائے میں رکھا پھوپو کسی کام سے اٹھ کے کمرے میں گئی تو وہ بربڑائی بندہ دو طریف کے بولی بول دیتا ہے پر نہیں زوار نے اس کے بربرات با خوبی سنی تھی وہ مسکرائے اور اسے تپانے کا بولا بندہ طریف کے قابل ہو تو اگرہ طریف کرتا ہوا بھی اچھا لگتا ہے زوار نے کہا کیا مطلب ہے آپ کا ہاں مطلب وہی جو آپ سمجھ رہی ہیں اور ہاں میں ایری گری لڑکیوں سے بار نہیں کرتا کہہ کر اس نے بات ہی ختم کر دی ایری گری میں ایری گری ہوں وہ اس کے سامنے آکے کمر پر ہاتھ رکھ کے لڑکا عورتوں کی طرح بولی زوار کو اس کی یدہ بہت بھائی وہ کچھ بولنے لگا تھا کہ پوپو چلیئے ہی وہ دونوں خموش ہو گئے شام کے سائے گیرے ہو رہے تھے پریشک لیننگ سے اٹھنے لگی ملازمان اس سے باتیں کر رہی تھی کہ ملازمان باتا باتا میں بولی اللہ زوار سائے کو بھی زندگی صحت دے سنا ہے سبتال میں ہے پریشک دم چوگی کیا مطلب وہ کیوں سبتال میں ہے آپ کو نہیں پتا بی بی جی زوار سائے کا دوپیر کو بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا ہے جی ان کا پریشک چیرہ سویت پڑ گیا بہت خطرے میں ہیں جی وہ پریشک دم چیرہ پر بیٹھ گئی ملازمان نے اسے دیکھا بی بی جی آپ ٹھیک تو ہیں نا ملازمان پرشان نہیں میں ٹھیک ہوں آپ گھر چلیں نہیں مجھے شیئر جانا ہے پر بی بی جی آپ کیسے میں نے کہا نا میں نے ہسبتال جانا ہے وہ چیہی آنسو تواتس کے گالوں پر گرنے لگے ملازمان سے بلا کر گھر لے گئی پوپو نے اسے دیکھا تو پرشان ہوگی کیا ہوگی میری بچی کیوں رو رہی ہو رو رو کہ اس کا برا حال ہو گئے تھا میں نے ان کے پاس جانا ہے پوپو ان کی حلب ہو سیریز سے ملازمان نے پوپو نے ملازمان سے پوچھا تو اس نے ساری بار بتا دی میری خدایا میرا بچہ چھپ ہو جا میری بچی اسے کچھ نہیں ہوگا ہم ہم جائیں گے پوپو اسے تصریح دینے لگی انہوں نے ملازمان سے ہسپیٹر کا پتہ ملوم کروائی رہا جانے کی تیاری کی پرشان پوپو کو جانے سے منع کر دی ان کی طبیعہ ویسے ہی بہت خراب ہی تھی میں آپ کو فون بے صورتیال بتاتی رہوں گی آپ کی طبیعہ تو ویسے ہی ٹھیک نہیں رہتی پرشان نے پوپو کو سمجھا دی اور سبتہ چلی گی اور وہاں پہنچی زوار کی گاڑی ٹرک سے ٹکرائی تھی ہاتھ پاو میں فیکچر ہوا تھا کمر میں گھری چوٹ آئی تھی ٹرک سے ٹکر پہ وہ گاڑی سے نکل کا باہر گرا تھا اور بری سر بری طرح سے کسی پتھر سے ٹکرائیا تھا جس کی وجہ سے سر میں بھی گھری چوٹ آئی تھی اس کی حالت تشویشناک بتائی جاری تھی ملک وجات اپنے بیٹے کی حالت دیکھ کر بلکل ڈھیسے گئے تھے وہ چلتی ہوئی ان کے پاس ہے بابا سائیں آپ دعا کریں اللہ سے کہ ان کو کچھ نہیں ہوگا وہ انہیں تسلی دینے لگی انہوں نے سر اٹھا کے سے دیکھا تھوڑے دیر بعد وہ ان کے کھانے کے لئے کچھ لیا بابا سائیں کچھ کھا لیں ایسے تو آپ اپنے بیٹے کا دھیانی رکھ پائیں گے وہ تھوڑے تھوڑے دیر بعد ان سے آگے پوچھتی ان کا دل پریشے کی طرف سے نرم ہونے لگا شام میں زوار کا اپریشن ہونا تھا وہ اس کے لئے دعائیں کر رہی تھی اور رو رہی تھی اللہ کے سامنے گڑا رہی تھی تھوڑے دیر بعد ڈاکٹر اپریشن تھوڑے سے باہر ہے ملک اجہاد آگے بڑے اپریشے بھی چلی گئی چلی آئی ڈاکٹر صاحب ہمارا بیٹا کیسا ہے ملک صاحب ملک زوار کے سر کا زکم ٹھیک نہیں ہم نے پوری کوشش کر لی ہے پر کوئی خاص فائدہ نہیں اگر اس کا علاج جل سے جل نہ ہوا تو ان کی جان بھی جا سکتی ہے ڈاکٹر کہہ کے چلا گیا پریشن ایک دم اپنے مو پر ہاتھ رکھ لیا ملک اجہاد وہاں چیر پر ڈھہ گئے ملک اوکار اور ملک امار یہاں ہسپٹل میں زوار کی پاس تھے بابا صاحب امہ اپریشے کو گاؤں بھیج دیا تھا ایک آج ایک ہفتے بعد زوار کو ہوش آئے تھا ملک اوکار نے فون کر کے بابا صاحب کو تلاہ دی بابا صاحب نے شیئر جانے کی تیاری کی حویلی سے نکلے تو کسی خیال کے دے تو انہوں نے ڈرائیور کو پریشن کے گھر جانے کو کہا اس لڑکی سے انہیں انسی اسی ہوگی تھی جتنے دن وہ ہسپتا رہے پریشن نے ان کی بیٹی کی طرح دیکھ بال کی تھی اور پھر وہ زوار کی بھی پسند تھی تو انہیں اب کیوں پر اتراز ہونا تھا پریشن کے گھر کے باہر گاڑی رکی انہوں نے درازہ کرکٹایا پھر پریشن نے درازہ کھولا پریشن بیٹا زوار کو ہوش آگیا ہے چلو گی سچ انہیں ہوش آگیا ہے ہاں بیٹا میں آتی ہوں کیا کر وہ اندر اپنا پرس و چاتر اٹھا کر باہر آگی گھر کو لوکیا پھوپو لوڑ چلی گی تھی کیونکہ ان کا بیٹا باہر سے اچانک آگیا تھا تو وہ چلی گئی مگر فون پہ زوار کی خیریت خبر لیتی رہتی تھی وہ گاڑی میں آ بیٹی گاڑی چلی تو پریشن نے پوچھا بابا سائی کیا کیا وہ خطر سے باہر ہے خطر سے تو باہر اپراٹر نے کہا ہے کہ زوار کو پاکستان سے باہر لے جائیں اور وہاں کسی اچھے سے اس کا علاج کرائیں وہ خموش ہوگی وہ پھر سائرستے وہ اللہ سے ٹھیک ہونے کی دعا کرتی رہی ہسپٹر پہنچ کے وہ لوگ زوار سے ملنے کے وغار ہمار تو پہلے ہی مل جکے تھے زوار کو یوں لٹا دیکھ بابا سائی آگے پڑے پیشے بھی پیچھے آئی بابا سائی نے اسے پیار کیا میرا بچہ میرا شیر کیسا ہے جلی سے ٹھیک ہو جا پتر آنکھیں ترس گئی ہیں تجھے اپنے سامنے کھڑا دیکھنے کی بابا زوار کی آواز بہا مشکل نہیں کر رہی تھی اسے یوں دیکھ پیشے کی آنکھیں بھینے لگی کچھ نہ بول پتر بس تو ٹھیک ہو جا ڈاکٹر نے کہا ہے کہ تیرا باہر سے لاج کرانے کا دیکھنا بہت جلد تو چنگا بھلا نظر آنے لگے گا انشاءاللہ زوار نے پیشے کو دیکھا وہ رو رہی تھی زوار نے اس کے طرف شارع کیا پیشے اس کی دوسری سائیڈ کھڑی تھی بابا یہ یہ بھی بابا نے پیشے کی طرف دیکھا جس کے لیے ان کا بیٹا سر سے پاؤں تک بدل گیا تو اس کی حالت بھی اس کی سائیڈی توجہ کا مرکز مرکز وہی تھی ہاں بیٹا یہ بھی تیرے ساتھ جائے گی لیکن اس سے پہلے ہم تم دونوں کا نکاح پھر کروائیں گے تاکہ پورے گاؤں کو پتہ چلے کہ ہمارے زوار کی دورہ نہ آگئی ہے بابا نے کڑکڑے فیصلہ کیا پریشے پریشے نے دیکھنے لگی میری دی اتنا حیران نہ ہو زوار ہمیں جان سے پیارا ہے اس کی خوشی کے آگے ہمیں کبھی اس کی خوشی کے آگے ہمیں کبھی نہیں کبھی نہ کبھی تو جھگنا ہی تھا اور زوار کے ہوشانے سے پہلے تم جو ہمارے ساتھ رہی ایک بہو نہیں بیٹی بن کے ہمیں تسلیدی دلاسہ دیا خیار رکھا اپنی پرواہ کیے بغیر انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو ہم کیوں نہ مانتے وہ بھیگیاں کو سے مسکراتی بابا اور زوار بولا اب بس بھی کر دے کب سے بابا بابا بورا ہے اب تو میں نے کر دی تیری دل کی مراد پوری اب چل جلدی سے ٹھیک ہو جا وہ بولے تو پیشے بھی ہزدی زوار تو اس کی مسکرہر پہ فیدہ تھا اب حسی پہ نہال ہو رہا تھا وہ اسے دیکھتا رہی رہ گیا بابا سائن نے چھوڑ کر باہر چلے گئے بابا کے سامنے تو خیال کریں ایسے گھور کیوں رہے تھے پیشے بولی زوار مسکراتا رہا اب کیوں گھور رہے ہیں وہ تب بھی سے دیکھتا مسکراتا رہا اوفو اتنے میں ڈاڈر صاحب آگے تو وہ باہر آگئی پھر ان کا نکاح دوبارہ کیا گیا پیشے نے بلڈ ریڈ کلر کا لہنگا زیبتن کیا تھا جو امہ کی فرمائش تھی میک اپ بنے سونے پہ سوہاگے کا کام کیا تھا وہ بہت خوبصور لگ رہی تھی ہسپٹل میں ہی ان دونوں کا نکاح ہوا زوار کا تو دل جارہ تھا کہ اٹھ کے ناچے اتنی چوٹوں کے باوجود کچھ دنوں بعد اسے باہر لے جائے گیا اسے دوران پیشے اس کے ساتھ ساتھ تھی ایک ماہ بعد وہ واپس آئے آئے تھے سر کا زخم تو ٹھیک ہو گئے تھا پر کمر میں چوٹ کی وجہ سے لیٹنے بیٹھنے اٹھنے میں تکلیف تھی ڈاٹرز نے میڈیسن کے ساتھ ساتھ پروپر ریسٹ کا کہا تھا پیشے اس کا بے حد دیار ہتی تھی زوار کے دل میں اس کی محبت اور بڑھ گئی تھی زوار تو تھا ہی لارلہ پریشے بھی اب پوری حویلی کے لوگوں کی لارلی بن چکی تھی اور اللہ کا شکر کرتے نہ تھکتی اب زوار بھی ٹھیک ہو چکا تھا اور اب ملی کو اجہادت ان کا ولیمہ کرنا جاتے تھے پورے گاؤں کو ان کے ولیمے میں بلائے گیا تھا شام میں ولیمہ تھا پھر اس صبح پریشے کمرے میں بیٹھی تھی زوار چلا ہے اس کے ہاتھ میں ریپورٹس تھی پریشے نے ریپورٹس چیکھی اور مسکرائیں اللہ کا شکر ہے آپ کی ریپورٹس کلیر ہیں زوار بیٹھ پر بیٹھا پریشے علماری کھول کا ریپورٹس رکھنے لگی یار تم تو آکے بیٹھو جی آتی ہوں وہ زوار کے پاس آ بیٹھی ایک بات پوچھوں زوار بولا جی مجھ سے محبت کرتی ہو ادھے دن سے آپ کے ساتھ ہوں آپ کو کیا لگتا ہے پریشے اپنے بریسٹر سے کھیلتی ہوئے بولی زوار نے اس کا ہاتھ پکڑا میں چاہتا ہوں آج تم وہی ریڈ کلر پہنو جو تم نے نکاہ والے دن پہنا تھا پر ولیمے کا میرا ڈرس تو آ چکا ہے تو کیا ہوا وہ کل پہن لینا کل بھی تو تم نئی دھولن ہوگی نئی دھولن مجھے یہاں آئے دو ماہ ہوگے تو سب کے لئے بھلے تم پرانی ہو پر میرے لئے تو نیو ہی ہوگی زوار نے سے اپنے قریب گیا تمہیں پتا ہے اتنے دن میں تمہارے قریب کیوں نہیں آیا کیونکہ آپ کی طبیعہ ٹھیک نہیں تھی پریشے دور ہوئی زوار نے سے پھر قریب گیا کیوں دو تین دن سے تو میں ٹھیک ہی پھر رہا ہوں پھر کیوں نہیں آیا پتا ہے کیوں آپ کی مرضی وہ کنفیوز ہو رہی تھی زوار کا یہ روپ دیکھ کر کیونکہ میں تمہیں اپنی دھولن کے روپ میں دیکھنا چاہتا تھا پریشے میں چاہتا تھا تم میری دھولن بن کے میری راہ دیکھو پریشے شرم آ گئی اور ہاں اپنے بالوں کو بانا مت کھلے چھوڑ دینا وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیڑنے لگا زوار کو لمبے بال بہت پسندے اس کے لیے ہی پریشے نے اپنے بال بڑھائی تھی اچھا ٹھیک ہے میں سب کر لوں گے اب جاؤں پہلے یہ بتاؤ کہ مجھ سے محبت کرتی ہو یا نہیں وہ ابھی تک اس سے اپنے قریب کیا ہوا تھا کرتی ہوں اب جاؤں پریشے نے جان چڑھائی اوہ ایسے نہیں ایسے نہیں دل سے بولو وہ کیسے بولتے ہیں پریشے نے پوچھا مجھے کیا پتا تم بتا پریشے مسکرائی میں پریشے اپنی محبت کے خسار میں ملک زوار ملک کی محبت ملک زوار نے قبول کی اور اسے گلے سے لگا لیا اب جاؤں سوچتے ہوئے اور زوار سوچتے ہوئے بولا اب اب زوار یہ چیٹی ہے زوار ہسا کیا چیٹی ہے بھلا سنو وہ اس کے کان کے قریب بولا اب میرے ہو کے رہو پریشے مسکرائی اب آپ کی ہی ہوں کہہ کر وہ چلی گی اور زوار مسکرائی دیا آج پریشے اور زوار کے شادی کو دو سال گزر گئے تھے شہر کی ہسپٹل میں پریشے نے دو جڑواں بچوں کو جنم دیا تھا سابس سے مل چکے تو زوار ملنے آیا زوار اس کے پاس بیٹھا کیسی ہو ٹھیک ہوں زوار نے دونوں بچوں کو باری باری پیار کیا مجھے اتنا پیارا گرف دینے کے لیے زوار نے اسے اپنے گلے لگایا آپ کا بھی پریشے بولی میرا کیوں مجھے تنی محبت دینے والا ملک زوار دینے کے لیے پریشے اس کے گلے میں بازو ہائل کر کے بولی میری محبت حضر سے تمہاری اور اب تک تمہاری ہی رہے گی پریشے نے اس کے کندے پر سر رکھا اور آنکھیں مہندلی زوار نے اس کے ماتے پر پیار کیا اور بولا اچھا سنو بچوں سے محبت میں کروں گا تم بس مجھ سے محبت کرنا کیوں کیوں کتنی مشکلوں سے تو تمہاری محبت ملی ہے مجھے وہ بھی بچوں میں بانڈ دوں آپ اپنے بچوں سے جالس ہو رہے ہیں وہ ہستے ہوئے بولی نہیں جالس کیوں بس میں یہ کہہ رہا ہوں تم بس مجھ سے محبت کرنا اور مجھ سے محبت کون کرے گا پریشے نے مسکرا کر پوچھا ما بدولت زوار بولا تو وہ حضی زوار بھی حضی ہے زوار اور پریشے نازہ تھے اپنی محبت پر ان کی زندگی خوشیوں سے پور تھی انہیں پتا تھا کہ اب آنے والا ہر پل ان کی یہ خوشیہ پڑھانے والا ہے اور آنے والا ہر وقت ہر لمحہ ان کی محبت کو اور پختہ کرتا جائے گا تو یہ ناول اب یہاں پر ختم ہوا بہت حقیقی زندگی میں نہیں ہوتا تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ناول پسند آیا ہوگا شاید یہ جب ناول اپلوڈ ہو تو پاکستان میں فورٹین اگست ہو تو میری طرف سے آپ سب کو بہت بہت جشن ازادی مبارک انشاءاللہ کہ ناول کے ساتھ بہت جل حاضر ہوتی ہوں تب تک کے لئے دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ